اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضا اللہ ورسولہ امراً ان یکون لهم الخیارة من امرهم ومن یعسو اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا رب شرح لی سوڈری ویسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحکیم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت على سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انك حمید مجید یہاں سے جو سبق شروع رہا ہے اس کا تذکرہ ہم نے سورت کے ابتداء میں کیا تھا متبندنا کا جو رسم تھا وہ جاہلیت کے زمانے سے چلا آ رہا تھا کوئی بھی شخص دوسرے کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو وہ بیٹا بن جاتا تھا اس کی بیوی بہو بن جاتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ رسم ختم کرنا تھا اس لئے کہ اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے تھے معاشرے میں لیکن یہ اتنا مضبوط رسم بن چکا تھا کہ پیغمبر کی ذات کو برعراز اس میں اگر انوال نہ کیا جائے اور اس کے ذریعے یہ ختم نہ کیا جائے تو شاید یہ معاشرے سے جلدی ختم نہ ہو اللہ تبارک و تعالی کو یہ منظور ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی اس کو ختم کیا جائے اور اسی وجہ سے حضرت زینب کا نکاح ہوا حضرت زینب بن حارسہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ راضی نہیں تھی خاندان والے بھی راضی نہیں تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب آیا تو حضرت زینب نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ مجھ بھی یہ پسند نہیں ہے لیکن ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ رشتہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کس کے حکم پر ہو رہا ہے بس اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہیں اور حکم مان کر رشتہ ہوا پھر اس کے بعد نبا نہیں ہو سکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ وحی فرمائی کہ زینب کو طلاق دے گا اور پھر آپ اس سے نکاح کریں گے عدد گزرنے کے بعد تاکہ یہ رسم ختم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یہ بات تھی کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا لوگ ایک تو پانے بتمیزی برفا کر دیں گے آپ بار بار عدد سے فرما رہے تھے کہ آپ اپنی بیوی کو اتنے ساتھ رکو طلاق نہ دو اللہ سے ڈرو اور دل میں یہ خواہش تھی کہ زینب طلاق نہیں دے گا تو میری نکاح کی نوبت ہی نہیں آئے گی اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس بات کو یہاں ظاہر فرمایا کہ تم اپنے دل میں ایک بات چپا رہے تھے اور حالانکہ اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا یہ وہ بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے یہاں فرمایا کہ کسی مومن مرد اور عورت کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے پیصلہ آ جائے اور پھر ان کے لیے کوئی اختیار ہو یہ ایک عام ہدایت پھر دے دی فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اور نہیں ہے کوئی اختیار کسی مومن کیلئے وَلَا مُؤْمِنَتٍ اور نہ کسی مومن عورت کیلئے اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی بات کا کسی معاملے کا پیصلہ کرے کیا نہیں ہے ان کے لیے اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ کہ پھر ان کے معاملے کا ان کو کوئی اختیار ہو یعنی ان کو کوئی اختیار پیصلے کا اختیار اپنے اس معاملے میں امرہم اپنے اس معاملے میں ان کے لیے نہیں ہوگا وَمَنْ يَعْسُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ اور جس نے اللہ کی نا فرمانی کی اور اللہ کی رسول کی نا فرمانی کی فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا تو وہ گمراہ ہوا کلی گمراہی کے ساتھ یعنی وہ کلا کلا گمراہ ہوا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِذْ تَقُولُ وَرْجَبْ یعنی یاد کر وہ وقت جب تم کہہ رہے تھے اس شخص کو اَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ کہ اللہ نے اس پر انعام کیا تھا زید ابن حارسہ کہ اللہ نے اسے اسلام کی توفیق دی تھی مسلمان ہو گیا تھا وَإِنْ عَمْتَ عَلَيْهِ اور تو نے ان پر بھی انعام کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اسے آزاد کر دیا تھا کہہ رہے تھے اسے اَمْ سِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ رہنے دے اپنے پاس اپنی بیوی اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے وَاتَّقِ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو یعنی اپنے بیوی کو اپنے سے جدا نہ کرو وَتُخْفِ فِي نَفْسِكَ اور تو اپنے دل میں چھپا رہا تھا ما وہ بات اللہ مُبْدِی ہی کہ اللہ جس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا یعنی یہ وہ باتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی اللہ نے ظاہر فرمائی وَتَخْشَ النَّاسَ اور تو لوگوں سے ڈر رہا تھا یعنی لوگوں سے حیاء کر رہا تھا وَاللَّهُ اَحَقْ وَانْ تَخْشَاهُ اور اللہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اس سے آپ ڈرے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَ وَتَرًا تو جب زید نے اسے اپنے نکاح کی حاجت پوری کی یعنی اُطلاق دی اور اُطلاق کے بعد اس کی عدت بھی گزر گئی زوج نہ کہا تو ہم نے نکاح میں دے دیا تجھے یعنی اُس عورت کو ہم نے نکاح میں دے دیا حضرت زینب دوسری ازواج متحرات پر فخر کیا کرتی تھی اور کہتے رہتی تھی کہ تمہارا نکاح تمہارے باپ نے اور تمہارے اولیاء نے کیا ہے لیکن میرا نکاح خود اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے اللہ کی رسول کے ساتھ لَكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حُرَجٌ تاکہ مومنوں پر کوئی گناہ نہ ہو فی ازواج ادعیائهم اپنی مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں تاکہ مومنوں کیلئے یہ بات کل جائے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس لیے کہ مو بولا بیٹا بیٹا نہیں ہے جب وہ بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیوی بہو نہیں ہے اور جب وہ بہو نہیں ہے تو پرائی عورت ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یہ وہ پراپیگنڈا ہے جس کی حقیقت قرآن نے یہ بتائی ہے یہ پراپیگنڈا آج تک اسلام کے دشمن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے ہیں اور جو مستشریقین مغرب ہے انہوں نے جو پراپیگنڈا شروع کیا اس کی بنیاد انہوں نے یہ واقعہ بنایا ہے جو بالکل غلط ہے اور جوٹ ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ چونکہ بیٹا نہیں ہے اور جب وہ بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیوی بہو نہیں ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اور اس لیے چونکہ رسم چلا تھا تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا اذا قضو منہن نوطرہ جب او اپنی حاجت ان سے پوری کرے یعنی تلاقبات عدد گزر جائے وکان امر اللہ اور اللہ کا پیسلہ مفعولا وہ نافذ ہے اللہ کا پیسلہ ہی نافذ ہوگا ما کان علی النبی یہ نہیں ہے پیغمبر پر من حرج کوئی رکاوٹ کوئی تکلیب کوئی گرب فی ما فرض اللہ لہو جو کچھ اللہ نے اس کیلئے مقرر کیا ہے حلال کیا ہے یعنی پیغمبر کیلئے اللہ تعالیٰ نے چار سے زیادہ بیویہ حلال کی ہے سنت اللہ یہ اس طریقی کی طرح ہے جو اللہ کا چلا آ رہا ہے فِي الَّذِينَ اُن لوگوں میں خلو جو اس سے پہلے گزرے ہیں یعنی اس سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کے لئے جو طریقہ چلا آ رہا ہے یہ وہی طریقہ ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا اور اللہ کا پیصلہ قَتِ شُدَّا پیصلہ ہے اللہ کا حکم قَتِ شُدَّا پیصلہ ہے قَدَرًا مَقْدُورًا قَضَاءً مَقْدِيًا وہ پیصلہ جو پہلے سے ہو چکا ہے یعنی قَتِ شُدَّا پیصلہ ہے الَّذِينَ یعنی اللہ کا طریقہ ان انبیاء میں ان انبیاء کے بارے میں يُبلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچا رہے ہیں وَيَخْشَوْنَهُ اور اللہ سے ڈرتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا اور نہیں ڈرتے ہیں کسی اور سے إِلَّا اللہ مگر صرف اللہ سے وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کَاپِحِ اللَّهِ حِسَابْ کرنے والا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِرْ رِجَالِكُمْ اب آخر میں ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی ایک کا باپ تمہارے مردم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے یعنی زید بن حارسہ کا باپ نہیں ہے وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ لِكِنْ اللَّهِ کا رَسُولَ ہے وَخَاتَم النَّبِيِّينَ اور تمام انبیاء کا خاتم ہے مہر ہے یعنی آپ کے ذریعے نبوت پر مہر لگی ہے اور نبوت ختم ہو گئی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْ اِمَانُ وَالُو اُذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا کَسِیرًا اللہ کو یاد کرو زیادہ یاد کرنا وَسَبِّحُوهُ اور اس کی تسبیح بیان کرو بُكْرَتَمْ وَأَسْوِيلَ صُبْوَ وَرْشَامِ یعنی تمام اوقات هُوَ الَّذِي اللَّهُ ذَاتْهَ يُسْوَلِّي عَلَيْكُمْ جو تم پر اپنی رحمت بیجتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے از ابسالات کا ذکر آجائے تو اس سے مراد اس کی رحمت ہوتی ہے پرشتوں کی طرف نسبت ہو تو استغفار ہوتی ہے مومنوں کے لیے وَمَلَائِكَتُهُ اور اس کے فرشتے بھی درود بیجتے ہیں یعنی اس کے فرشتے تمہارے لیے ان مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور تاکہ تمہیں نکالے اندیروں سے روشنی کی طرف یعنی کفر کے اندیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور وہ مومنوں پر مہربان ہے تحیتهم ان کا استقبال يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے سلام و سلام کے ذریعے ہوگا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَجْرًا كَرِيمًا اور ان کے لیے عجرِ کریم خوبصورت عجر تیار کیا ہے یعنی جنت کو تیار کیا ہے یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اے پیغمبر اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ہم نے تمہیں شہادت دینے والا بنا کر بیجا ہے وَمُبَشِّرًا اور خوشخبری دینے والا وَنَزِيرًا اور درانے والا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف بلانے والا بِإِذْن ہی اس کے حکم سے وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور ایک روشن چراغ بنا کر بیجا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کو خوشخبری دے دو بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ بے شک ان کی لئے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے وَلَا تُطْوِعِ الْكَافِرِينَ اور تم کافروں کی اطاعت نہ کرو یعنی کافروں سے ندبو وَالْمُنَافِقِينَ وَرْنَا مُنَافِقِينَ سے وَدَعْ عَذَاهُمْ اور چوڑ دو ان کی تکلیفوں کو یعنی ان پر صبر کرو وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر بروسہ رکو وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ حفاظت کرنے والا وکیلاً کارساز حفاظت کرنے والا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ جب تم مومن عورتوں کے ساتھ نکاح کرو سُمَّ تُوَلَّقْتُمُوهُنَّا پھر ان کو تم طلاق دے دو مِن قَبْلِ ان تمسوهُنَّا مجامعات کرنے سے پہلے یعنی ہم بستری کرنے سے پہلے پہلے تم ان کو طلاق دے دو یعنی رخصتی ہونے سے پہلے پہلے فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّتٍ تو نہیں ہے تم پر ان کے بارے میں تمہیں ان پر کوئی عِدَّت نہیں ہے تمہارے لیے تَعْتَدُّونَهَا جس کے پورا کرنے کا تم مطالبہ کرو یعنی تمہارے لیے عِدَّت کا حق اب نہیں ہے اس لیے کہ ان کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی ہم بستری نہ ہوئی رخصتی عمومت رخصتی سے پہلے ہم بستری نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی موقع ایسے آیا ہے رخصتی سے پہلے بھی ہم بستری ہو چکی ہے تو پھر عِدَّت لازمی ہے لیکن جب ہم بستری نہیں ہوئی تو عِدَّت نہیں ہے اس لیے کہ عِدَّت کی حکمت تو استبراء الرحم ہے رحم کا پاک ہونا ہے تو وہ تو پہلے سے پاک ہے فَمَتِّعُوهُنَّ تو ایسی عورتوں کو تم کوئی متع دے دو کوئی تحفہ دیع دے دو وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور بغیر کسی نقصان اور تکلیف کی ان کو اچھے طریقے سے رخصت کرو بے شک ہم نے حلال کیا ہے تمہارے لیے ازواجکا تمہاری بیویا تمہاری بیویا اللہ تیو بیویا آتیت اجورہنہ جن کو تم نے اپنے مہر ادا کیے ہو وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ اور وہ عورتیں جو تمہاری ملکی یمین میں آ جائے یعنی لونڈیا مِمَّا اَفَا اللَّهُ عَلَيْكَ جو اللہ نے واپس کیا ہے تم پر یعنی کفار کی طرف سے وہ آئی ہے جیسے صفیہ ماریہ جبیریہ وَضِيَ اللَّهُ تعالی عنہن وَبَنَاتِ عَمَّكَ اور تمہارے چچا کی بیٹیا وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ اور تمہارے پوپیوں کی بیٹیا وَبَنَاتِ خَالِكَ اور تمہارے ماموں کی بیٹیا وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اور تمہارے خالاؤں کی بیٹیا اللَّاتِ وَوَ عُرَتِ حَاجَرًا مَعَكَ جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کیا ہے مدینہ کی طرف وَمْرَأَتَمْ مُؤْمِنَةً اور وہ تمام مومن عورتیں یعنی غیر مؤمن عورت تمہارے لئے حلال نہیں ہے اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اگر اس نے اپنا آپ پیغمبر کے حوالی کیا ہے یعنی بغیر مہر کی بھی اس نے اپنا آپ حوالی کیا ہے خود اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اگر پیغمبر چاہے اَنْ يَسْتَنْكِحَا اس کے ساتھ نکاح کرنا اگر وہ چاہے تو خالصتا لکا یہ تمہارے لئے خالص ہے ان تمہارے لئے خاص ہے چار سے زیادہ بیویوں کا جو اجازت ہے مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنَوْنَوْنَوْنَوْنَا قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ ہمیں معلوم ہے ہم نے جو ان پر لازم کیا ہے فِي ازواجِهِمْ ان کی بیویوں کے بارے میں یعنی یہ کہ ایک مومن چار بیویوں سے زیادہ بے ایک وقت اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا لیکن پیغمبر اس سے مستثنہ ہے وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ یا یہ کہ ان کی ملکی امین میں جو لونڈی آ جائے وہ ان کی لئے جائز ہے اب دیکھیں یہاں دو باتیں ذکر کی گئی ایک بات یہ ہے کہ چچا کی بیٹی پوپی کی بیٹی خالہ کی بیٹی ماموں کی بیٹی یہ سب جائز ہے حفظانِ صحت کی تمام اصول اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتا دی ہے ان کا لحاظ رکھا ہے تو چچا کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا پوپی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا اگر ناجائز ہوتا یا اس میں کوئی نقصان اور ضرر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو منع کرتا لیکن اس میں کوئی ضرر چونکے نہیں ہیں تو اللہ نے اجازت دے دی یہ جو ہمارے میڈیکل سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کزن میرج کے حوالے سے تو وہ بات ٹیک کہتے ہیں لیکن وہ حدود سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وہی نقصان جہاں جہاں جن رشتوں میں ہے ان رشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے تو جو محرمات ہے وہ یہی بات ہے کہ ان میں وہ نقصانات ہے جو ہمارے میڈیکل سائنس والی بھی بتاتے ہیں لیکن یہ تھوڑا آگے جاتے ہیں تو ان کو آگے جانا نہیں چاہیے ہماری ڈاکٹر صاحبان کو ان پر غور کرنا چاہیے اور وہ اس طرح ہے جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں لبزی ترجمہ ہے لیکن اس میں ایک ضروری بات ہے کہ آپ کو سمجھا جائے کہ جو رشتے حرام ہے اور جن سے نقصان ہوتا ہے رشتے نکاح کرنے میں وہ دودھ کا اشتراک ہے جہاں دودھ مشترک ہے تو وہاں رشتہ حرام ہے جیسے پوپی کا دودھ اسی خاندان کا ہے اسی نسب کا ہے تو وہ حرام ہے لیکن پوپی کی بیٹی کا دودھ کہیں اور سے آیا ہے تو اس وجہ سے وہ جائز ہے اور اسی وجہ سے رضاعت کے رشتے حرام ہے ورنہ وہ کیوں حرام ہوتے وہ تو کزن میریج میں بھی نہیں ہے وہ تو دور کے رشتے کا بھی جس عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا تو اس میں وہ حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہاں دودھ مشترک ہو گیا جس بچے کا دودھ مشترک ہو گیا ہے وہی حرام ہے جن کا دودھ مشترک نہیں ہوا جیسے رضاعت میں جو عورت دودھ پلائے اس کیلئے وہ بچہ سب کیلئے حرام ہو جاتا ہے لیکن اس بچے کی جو بائی بہنیں دوسرے ہیں وہ حرام نہیں ہوتے اس لیے کہ ان کے ساتھ اس کا دودھ مشترک نہیں ہوا دوسری بیت یہ ہے کہ پیغمبر کیلئے چار بیویوں سے زیادہ کی جو اجازت دی گئی ہے اس کی چار مشہور حکمتیں ہیں نمبر ایک حکمت تعلیمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کی بارے میں ظاہر باتیں بیوی ہی بتا سکتی ہے تاکہ وہ تعلیم جو نجی زندگی پر مشتمل ہے وہ امت تک پہن جائے دوسرے حکمت تشریعی ہے رسوم جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے جیسے متبدنا کی رسم کو زینت رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکا کے ذریعے ختم کیا گیا حکمتی اجتماعی بھی ہے کہ سسرالی رشتے کے ذریعے قبائل کے ساتھ مختلف قبائل کے ساتھ رشتے قائم ہو جائے تعلقات قائم ہو جائے اور اسی طرح حکمت سیاسی بھی ہے کہ استحکام حکومت کیلئے اور ریاست کیلئے یہ ضروری ہوا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کوئی اجازت دے دی اور مومنوں کیلئے فرمائے چارہی کی اجازت ہے لیکی لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ یہ اس لیے کہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے تُرْجِ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ اب دیکھو پیغمبر کو پر یہ لازم نہیں کیا کہ آپ بیویوں کی درمیان عدل بھی کریں یہ پیغمبر کا گر پیغمبر کا گرانہ اور آپ کی بیویا امہات المؤمنین یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے اس لیے بیویوں کی جو زیادہ بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ظاہر بہت ہے پچیس سال کی عمر میں تیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عمر میں پچاس سال کی عمر میں جب جوالی کا زمانہ ہوتا ہے اور اب دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا اور چالیس سال میں آپ کو نبوت ملی اور پھر دسویں سال نبوت کی دسویں سال خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی ہے تو پچاس سال تک ایک بیوی کے ساتھ رہے ہیں اور وہ بیوی جو پہلے سے یعنی اس کا شوہر فوت ہو گیا تھا وہ بیوہ تھی اس کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا اور حجرت کے بعد پھر بیویوں کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں کی بیویوں کی ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش کیلئے ضروری تھا یہ نہیں تھا بلکہ اس کی حکمتی یہ ہے جو بیان کی گئی اور پھر فرمایا ترجی من تشاہ منہن تم الگ رکو کسی کو جس کو تو چاہے ان میں سے وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تشاہ اور تو قریب کرے اپنے سے جس کو تو چاہے وَمَنِبْتَغَيْتَا اور پھر طلب کرے جس کو مِمَّنْ عَزَلْتَا ان بیویوں میں سے جن کو تو نے الگ رکا ہے فَلَا جُنَحْ عَلَيْكِ اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے ذَلِكَ عَدْنَا یہ جو تخییر اختیار کا حکم تمہیں دیا گیا ہے عَدْنَا أَنْتَقَرْ وَأَعْيُنُهُنَّا یہ بہت قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹنڈی ہوں گی وَلَا يَحْزَنَّ وَرُوْغَمْگِينَ نہیں ہوں گی کہ ان کو معلوم ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وَيَرْضَيْنَ بِمَا أَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ اور وہ راضی ہو جائیں گی جو کچھ تم انکدو کل ہن ساری یعنی ان میں جو جس کو آپ رکھیں جس کو آپ الگ رکھیں جس کو الگ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے ساتھ ملائے یہ تمہیں اختیار ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ جانتا ہے ما فی قلوبکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے اللہ علم والا اور حکمت والا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ تمہارے لیے جائز نہیں ہے بیویا بہن بعد اس کے بعد یہ جو تخیر کا اختیار دیا گیا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو یا دنیا کو چاہتی ہو اور انہوں نے پسند کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول کو اس کے بعد اب پابندی لگی اب وہ ضرورت بھی پوری ہوگی جو حکمتی فرمایا تمہارے لیے حلال نہیں ہے بیویا میں بعد اس کے بعد انہیں اس حکم کے بعد اور امہات المومنین کے اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کرنے کے بعد وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ اور نہ یہ تمہارے لیے حلال ہے کہ تم تبدیل کرو ان کے بدلے کوئی اور بیوی یعنی ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کوئی اور بیوی لےو یہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے وَلَوْ أَعَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اگرچہ ان کا حسن تمہیں تعجب میں ڈالے تمہیں خوش کرے مگر جو تمہاری ملکی یمین میں آ جائے لونڈیا جائز ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ الرَّقِيبًا اور اللہ ہر چیز پر نگہوان ہے نگران ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے مُؤْمِنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ پیغمبر کی گھروں میں داخل نہ ہو إِلَّا أَيُّؤْدَنَ لَكُمْ مگر یہ کہ جب تمہیں حکم دیا جائے یہاں اجازت نہیں ہے بلکہ جب تمہیں بلائے جائے جیسے بلائے گیا تھا ایک دفعہ إِلَا تُعَامٍ کھانے کے لیے غَيْرَ نَازُوِرِينَ اِنَاهُ تم پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو یہ اِنَا کہتے ہیں پکنے کو نزج کو تو کانے کا وقت ہو جائے تو اب جائیے نہ ہو کہ پہلے سے اب جا کر ادھر بیٹھ جائے اور پکنے کا انتظار کرے تو پیغمبر کو اس سے تکلیف ہوتی ہے یہ خصوصاً اُس در ایک عادتی لوگوں کی کہ پہلے چلے جاتے تھے اور پھر کھانا کھانے کے بعد باتوں میں لگ جاتے تھے یہ اس رات ہوا زیادہ اثر ہوا جس پہ وحی نازل ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو ولیمہ ہوا ولیمہ پر جب لوگ جمع ہو گئی تو کھانا کھایا پھر اس کے بعد بیٹے رہے باتیں کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی تکلیف ہوئی باہر چلے گئی پھر واپس آگئے لیکن حیاء کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی سے اس طرح کا حیاء نہیں کرتے یعنی بات کو چھوڑتے نہیں ہیں تو اللہ نے وحی نازل فرمائی اور ایک عام حکم دیا ولیکن اذا دعیتم لیکن جب تمہیں بلایا جائے فدخلو تو داخل ہو جاؤ فا اذا تعیمتم تو جب تم کھانا کھاؤ فانتشورو تو پھر یعنی واپس چلے جاؤ پھیل جاؤ ولا مستعنسین لحدیث اور نہ آپس میں جی لگا کر بیٹو باتوں میں مشغول ہو کر یہ نہ ہو کہ بس باتوں میں مشغول ہو کر تم وہاں آپس باتیں کرنے لگو انہ ذالکم کانا یعذی النبیہ تمہاری یہ عادت پیغمبر کو تکلیف دیتی ہے فیستخی منکم تو تو تم سے حیاء کرتا ہے تو تمہیں کچھ کہتا نہیں ہے واللہ لا يستخی من الحق اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیاء نہیں کرتا یعنی حیاء کی وجہ سے حق بات بیان کرنا چھوڑتا نہیں ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ وَرَجَبْتُمْ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ کچھ چیز مانگو مطاعن کچھ سامان کوئی بھی ضرورت کی چیز ہو فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابْتُمْ مانگو لیکن حجاب کی پیچھے ذَلِكُمْ اَتْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ یہ تمہاری دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کا ذریعہ ہے وَقُلُوبِهِنَّ اور ان کی دلوں کے لیے بھی وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُعْذُوْا رسول اللہ اور تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم رسول کو تکلیف دو وَلَا أَن تَنْكِحُ أَزْوَاجُهُ اور نہ یہ جائز ہے تمہاری لیے پیغمبر کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے اور دوسرا اور نہ یہ جائز ہے اَن تَنْكِحُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرے ابداً کبی بھی ہرگز اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَزْوِيمَ یقیناً یہ کام اللہ کی نزدیک بہت بڑا گناہ ہے اِن تُبُدُو شَيْئًا اگر تم ظاہر کرتے ہو کوئی چیز کوئی بات او تُخْبُو ہو یا تم چھپاتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَ تو بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي أَبَائِهِنَّ نہیں ہے کوئی گناہ یعنی ہجاب کو ترک کرنے میں فِي أَبَائِهِنَّ اپنے باپ کے بارے میں یعنی باپوں کے بارے میں وَلَا أَبْنَائِهِنَّ اور نہ اپنے بیٹوں کے بارے میں ان کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے وَلَا اِخْوَانِهِنَّ اور نہ اپنے بھائیوں کے بارے میں ولا ابنائے اخوانہن اور نہ اپنے بتیجوں کے بارے میں ولا ابنائے اخواتہن اور نہ اپنے بھانجوں کے بارے میں ولا نسائہن اور نہ اپنے میل جل разб کے عورتوں کے بارے میں اپنے میل جل کے عورتوں سے مراد یہ ہے کہ باہیا عورت ہو یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی عورت ہو جو مردوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہو وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اور نہ وہ جو ان کی ملکی یمین میں آنے والی عورتیں ہوتی ہیں انہیں لونڈیا وَتَّقِينَ اللَّهُ اور اللہ سے ڈروں حقیث میں کہ ان کے علاوہ کوئی عورت میں نہ دیکھیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا یقیناً اللہ ہر چیز پر گوا ہے اپنے بندوں کی اعمال میں سے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْوَلُونَ عَلَى النَّبِي بے شک اللہ اور اس کے پرشتے درود بیجتے ہیں انہیں رحمت بیجتے ہیں پیغمبر پر یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے مُؤْمِنُوا صَوَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تم بھی اس پر درود بیجو یعنی اس کیلئے رحمت کی دعا کرو اور سلام بیجو سلام بیجنا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ میں نے اس لئے درود شریف پڑھا کہ آپ کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی جگہ بھی آ جائے تو تمام مومنوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ فوراً آپ پر درود و سلام بھیجیں اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بے شک وہ لوگ جو تکلیب دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اور ان کے لئے بھی عزتی کا عذاب تیار کیا ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور وہ لوگ جو تکلیب دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بغیر مکتسبو بغیر اس کے یعنی ان کی کچھ کی ہے بغیر جرم کے فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُخْتَانًا وَإِسْمًا مُبِينًا تو بے شک انہوں نے اپنے سر لے لیا بُخْتَان الزام وَإِسْمًا مُبِينًا وَرَكُلَا گُنًا يَا أَيُّهَ النَّبِيُّ اے پیغمبر کچھ لوگوں نے کہا شروع میں کہ جو حکم دیا گیا تھا تو تو پیغمبر کی بیویوں کو حکم دیا گیا تھا حجاب کا پردے کا تو پیغمبر کی بیویوں کیلئے حکم خاص تھا یہاں اگرچہ وہ خاص نہیں تھا جب پیغمبر کی بیویوں کو پردے کا حکم ہوا تو دوسرے مومنوں کی بیویوں کو کیسے نہیں ہوگا لیکن یہاں اس کی مزید وضاحت فرمائے اب سنیں آیت کو يَا أَيُّهَ النَّبِيُّ اے پیغمبر قُلْ لِيَزْوَاجِكَ اپنے بیویوں سے کہہ دو وَبَنَاتِكَ اور اپنے بیٹیوں سے کہہ دو وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِين اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ کہ لٹکا لیا کرے اپنی اوپر مِن جَلَابِي بِهِنَّ مِن تَبْعِيز کیلئے اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کرے یعنی اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیا کرے لٹکانا یہی اسی ایک جگہ میں ہو سکتا ہے ذَلِكَ اَدْنَا یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے اَن يُعْرَفْنَا ان کے پہچان کیلئے پہچانی کیسے پہچانی جائیں گی کہ یہ بہاہیاء عورت ہے فَلَا يُعْزَيْن تو اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حجاب میں عورت کی حفاظت ہے ہر تکلیف سے عورت حجاب پہن کر گرسی نکلتی ہے تو اس کے اندر ایک روب ہوتا ہے ایک حیبت ہوتی ہے یہ اللہ نے حجاب کے اندر رکھا ہے تو اسی تکلیف نہیں دی جائے گی سب بیمار لوگ جتنے مرد ہوتے ہیں بیمار قسم کے مرد جن کی دلوں میں مسیبت یہ ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے اور یہ جو بداخلاقی کا پہلو ہوتا ہے ایسے لوگ پھر ایسی عورت سے جو پردے میں ہو دور باگتے ہیں اس سے وَكَادَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ اگر منافق منع نہ ہوئے اپنے نفاق سے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی یہ پجور اور جو بیماریہ بداخلاقی کی ہے یہ ہے وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ اور جوٹی خبریں اڑانے والے شہر میں یعنی مدینہ منورہ میں لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ مگر یہ منا نہ ہوئے لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ تو ہم تمہیں ان پر مسلط کر دیں گے غالب کر دیں گے سُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا پھر یہ تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے اس مدینہ میں اللہ قلیلہ مگر توڑا عرصہ بَلْعُونِينَ ان پر لعنت ہوگی اَيْنَمَا سُقِفُوا جہاں بھی یہ پائے جائیں گے اُخِزُوا ان کو پکڑا جائے گا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا اور بُری طرح قتل کیے جائیں گے سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَو یہ اللہ کا طریقہ ہے یعنی اللہ کی طریقی کی طرح فِي الَّذِينَ خَلَو جو لوگ گزرے ہیں ان سے پہلے یعنی منافقین اور جنہوں نے اس جیسے کام کیے من قبل اس سے پہلے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور تم اللہ کی طریقی کے لئے کوئی تبدیلی نہیں پاؤگے يَسْأَلُكَ النَّاسُ عن الساعة لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور یہ استہزان پوچھا کرتے تھے قُلْ ان سے کہدو اِنَّمَا عِلْمُهَ عِندَ اللَّهِ بے شک قیامت کا علم وہ اللہ کے پاس ہے وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت بلکل قریب آلگا ہو اِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ بے شک اللہ نے کافر ان پر لعنت کی ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا اور ان کے لئے دوزخ کی آگ بڑھکتی ہوئی آگ کو تیار کیا ہے خالدین فیہ ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہیں گے لا يجدون ولیین نہیں پائیں گے اپنے لئے کوئی حمایتی ولا نسویرہ اور نمددگار یوم تقلب وجوہهم فی النار اس دن جس دن ان کی چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا دوزخ کی آگ میں یقولون اور کہیں گے یا لیتنا اے افسوس ہمارا اتوعنا اللہ کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے وَأَتْوَعْنَ الرَّسُولَ یعنی کاش ہم اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کر چکے ہوتے دنیا میں وَقَالُوا رِنُّوْنَا رَبَّنَا اے ہمارے رب اِنَّا اَتْوَعْنَا یہ کہیں گے وہاں اِنَّا اَتْوَعْنَا بے شک ہم نے اطاعت کی تھی سَعْدَتَنَا وَقُبَرَأَنَا اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑھوں کی فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ تو انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کیا تھا رَبَّنَا اے ہمارے رب آتِهِمْ ذِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَاب اے ہمارے رب ان کو دُچن عذاب دے دو وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا کَبِيرًا اور ان پر بڑی لعنت کرو بڑی لعنت یعنی سخت عذاب دے دو ان کو یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونو کالذین آزو موسیٰ ان لوگوں کی طرح نہ ہو نہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عذیت دیتی تکلیف دیتی فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُ تو اللہ نے ان کو مبرہ کیا تھا پاک کیا تھا جو کچھ انہوں نے کہا تھا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهَا اور اللہ کی نزدیک باعزت تھی وجیہا چہرے والے یعنی باعزت تھی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے مومنوں اللہ کا تقوی اختیار کرو وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور قولِ سَدید کہو یعنی ٹیک بات کہو صحیح بات کہو عدل کی بات کہو يُسْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ تو اللہ تمہارے اعمال تمہارے لئے درست کر دے گا یعنی ہر کام کو ٹیک کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہ بخش دے گا وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرے گا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزْوِيمًا تو یقیناً وہ کامیاب ہوا بڑی کامیابی کے ساتھ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک ہم نے پیش کی تھی یہ امانت یعنی اطاعت اور فرائض کی جو امانت ہے عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں پر اور زمین پر والجبال اور ان پہاڑوں پر فَأَبَيْنَا تو انہوں نے انکار کیا یعنی ان کی شان یہ ہے کہ وہ اس بار کو نہیں اٹھا سکتے تھے اَنْ يَحْمِلْنَا فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا تو انہوں نے اس کی اٹھانے سے انکار کر دیا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور اس سے ڈر گئے اس امانت سے یہ بزبان حال اس طرح ہوا وَحَمْلَهَا الْإِنسَان اور انسان نے اس کو اٹھایا اس لیے کہ انسان ہی اس کی لیے پیدا کیا گیا تھا اور وہ ہی اٹھا سکتا تھا اِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا اور بے شک یہ انسان ظلوم ہے اور جہول ہے ظالم ہے اور جاہل ہے ناسمجھ ہے ظلوم اور جہول یہ اس لیے یہاں کہا کہ یہ جہول اس لیے ہے ناسمجھ اس لیے ہے کہ اس احمق نے اس ناسمجھ نے اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھا ہے اتنی بڑی ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھا ہے اور یہ ظلوم ہے کہ وہ خود اپنی تباہی کا سامان کر رہا ہے اور اپنے ساتھ پتہ نہیں نمعلوم کتنوں کو تباہ کر رہا ہے لیعذب اللہ المنافقین تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں کو والمنافقات اور منافق عورتوں کو والمشرکین والمشرکات اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو ویتوب اللہ علی المؤمنین اور اللہ طوبہ قبول کرے مومنوں کا والمؤمنات اور مومن عورتوں کا یعنی انہوں نے اس امانت کا حق ادا کیا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے صورت سبا مکی صورت ہے ترتیب تلاوت میں چونتیس نمبر ہے اور ترتیب نزول میں اٹاون نمبر ہے صورت لقمان کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے اس صورت میں مشرکین کے توحید کے بارے میں جو شبہات تھے ان شبہات کا ازالہ کیا جا رہا ہے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں تفہیم اور تذکیر ہے حضرت دعود علیہ السلام اور رسول امان علیہ السلام کی مثالیں ہیں کہ وہ بڑی طاقت ملنے کے باوجود بھی اللہ کی شکر گزار بندے تھے اور صباح کی قوم جو اللہ کی نعمتوں پر پھول گئی تھی تکبر کیا تھا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا یہاں ان کو مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کون سی زندگی پسند ہے یہ دنیا کی زندگی یا وہ آخرت کی زندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت ہی مرحم کرنے والا ہے الحمدللہ اللہ تمام تعریف اللہ کیلئے ہے اللہ وہ اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جس کیلئے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے ملک خلق عبید سب انہیں ملکن خلقن عبیدن ملکیت بھی اللہ کی یہ سب تخلیق بھی اللہ کی اور یہ سب بندے اور غلام بھی اللہ کے ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور اس کیلئے حمد ہے تعریف ہے آخرت میں جیسے اس کیلئے دنیا میں ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخِبِيرُ اور اللہ حکمت والا اور خبردار ہے يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے پانی اندر جاتا ہے بارش کا پانی اندر جاتا ہے میتے اندر جاتی ہے تو یہ سب کچھ کو اللہ کو معلوم ہے وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا اور جو چیزیں زمین سے نکلتی ہے وہ بھی جانتا ہے یعنی نباتات نکلتے ہیں اور قیامت کے دن یہ مردے سارے نکلیں گے جتنے بھی چیزیں نکلتی ہیں سب وہ جانتا ہے وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَا اور جو کچھ اسمان سے نازل ہوتا ہے یعنی بارش نازل ہوتا ہے وہی نازل ہوتی ہے پرشتے نازل ہوتے ہیں وَمَا يَعْلُجُ فِيهَا اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے یعنی پرشتے چڑھتے ہیں بندوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں وہو الرحیم الغفور اور اللہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ اور ان لوگوں نے کہا تھا جنہوں نے کفر کیا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ کہ قیامت نہیں آئے گی قُلْ ان سے کہہ دو بَلَا کیوں نہیں وَرَبِّي مَیرِ رَبْ کی قسم لَتَأْتِيَنَّكُمْ ضرور یہ قیامت تمہارے پاس آئے گی عالم الغیبِ یعنی اس رب کی قسم جو عالم غیب ہے لَا يَعْذُبُ عَنْهُ کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اس سے مِسْقَالُ زَرَّةٍ ایک زرہ بر چیز بھی فِي السَّمَاوَاتِ وَلَّا فِي الْأَرْضِ نَاسْمَانُ مَا وَلَا زَمِينَ مَا وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ اور نہ اس زرے سے چھوٹی چیز وَلَا أَكْبَرُ اور نہ اس سے بڑی چیز اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين مگر وہ کتاب مُبِين کلی کتاب میں ہے یعنی کلی کتاب میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ لکھا ہوا کس لیے ہے لِيَجِزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ بدل دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ اور نیک عَعْمَال کیے ہیں أُولَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اور یہی لوگ یعنی جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے بخشش ہے اور رزق کریم ہے یعنی جنت ہے وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آیَاتِنَا اور وہ لوگ جو سرگرمی دکھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں یعنی ہماری آیات کو باطل ثابت کرنے میں مُعَاجِزِين کیا یہ ہم سے بچ جائیں گے أُولَائِكَ لَهُمْ عَضَابٌ مِرْرِجْزٍ عَلِيمٌ یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے مِرْرِجْزِن رِجْز بدترین عذاب کو کہتے ہیں یعنی بدترین عذاب میں سے ان کو عذاب دیا جائے گا عَلِيم یہ اس عذاب کی صفت ہے یعنی دردناک عذاب ہوگا بلا کا دردناک عذاب ہوگا وَيَرَى الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَرَى الَّذِينَ یارا مَنَا دیکھتے ہیں یعنی خوب جانتے ہیں خوب اچھی طرح جانتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے یعنی اہلِ کتاب کے جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کیا الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ وہ جو کچھ تمہیں نازل کیا گیا ہے مِنْ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف سے یہ قرآن وہ اچھی طرح اس کو جانتے ہیں وَيَلْحَقَّ کہ وہی حق ہے وہی سچ ہے یعنی وہ جو اہلِ علم ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن جو تمہارے طرف نازل کیا گیا یہ حق ہے وَيَهْدِ اور یہ قرآن ہدایت دیتا ہے الَا سُرَاتِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اس زبردست اور ستودہ صفات ذات کی طرف اس کی راستے کی طرف یعنی جو اسلام ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِن اور کہا تا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا وہ کہتے تھے اور یہ استہزائن اور تعجب کرتے ہوئے کہتے تھے هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِن کیا ہم تمہیں بتائے ایک ایسا شخص یُنبِّئُكُمْ جو تمہیں یہ خبر دے اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِن کہ جب تم ٹھکڑے ٹھکڑے ہو جاؤگے یعنی تم مٹی بن جاؤگے کُلَّ مُمَزَّقِن ہر طرح کہہ بلکل زرہ زرہ ہو جاؤگے اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيد تو تم نئی پیدائش کے ساتھ دوبارہ پیدا کیے جاؤگے یہ تعجب کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے اَفْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا کیا اس نے اللہ پر جوٹ باندھا ہے اَنْ بِهِ جِنَّتٌ یا یہ دیوانہ اس پر دیوانگی ہے یعنی یہ دیوانہ ہے بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِن اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے بالآخرت آخرت پر فِالْعَذَابِ وہی عذاب میں ہوں گے وَالضَّلَالِ الْبَعِيد اور دور گمراہی میں یعنی حق سے بہت دور نکل گئے ہیں فَلَمْ يَرَوْ آیا انہوں نے دیکھا نہیں اِلَا مَا بَيْنَ عَيْدِيهِم اس چیز کی طرف جو ان کے سامنے ہیں وَمَا خَلْفَهُمْ وَرْجُوْن یعنی ان تمام مخلوق کی طرف جو ان کے سامنے ہیں وَمَا خَلْفَهُمْ وَرْجُوْن کے پیچھے ہے مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْض آسمان اور زمین یعنی جو میری زمین کو میرے آسمان کو جو ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں اس کو یہ دیکھتے نہیں ہیں اِنَّ شَأْ نَخْسِبْ بِهِمُ الْأَرْضِ اگر ہم چاہے تو ہم زمین کو ان کے اوپر ہم وار کر دیں ان کو دھمسا دے زمین میں اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا یا ہم ان پر آسمان کی ٹکڑے گرا دیں مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے یعنی آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کی ان پر گرا دیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَا یہ جو تم آسمان اور زمین کو دیکھتے ہو اس میں نشانیہ ہے نشانیہ ہے عبرت کی لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبْ ہر اس بندی کیلئے جو رجوع کرنے والا ہو اللہ کی طرف وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا اور بے شک ہم نے دعوت کو اپنے طرف سے فضیلت دیتی لِنُبُوت دیتی کتاب دیتی یا جبالو ہم نے حکم دیا تھا پہاڑوں کو اے پہاڑ اوی بی معاہو سب پہاڑوں کو حکم دیا اے پہاڑو اوی بی معاہو تسبیح کرو دہراؤ تسبیح دہراؤ اس کے ساتھ وَتَّيْرَ اور ہم نے پرندوں کو بھی تابدار بنایا تھا وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيد اور ہم نے لوہے کو ان کے لئے نرم بنایا تھا اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ اور ہم نے اسے حکم دیا تھا کشادہ ذرہ بنایا کرو وَقَدْ دِرْ فِي السَّرْدِ اور کڑیا اندازی سے جڑ وَأَعْمَلُوا سوالحہ اور نیک عمل کرو اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَسْوِير بے شک میں بسویر ہوں دیکھنے والا ہوں جو تم کرتے ہو یعنی تم جو کچھ کرتے ہو میں اسے دیکھنے والا ہوں وَلِسُلَيْمَانِ الرِّيح اور ہم نے سلیمان کیلئے ہوا کو تابع بنایا تھا غُدُوُهَا شَهْرٌ کہ اس کے صبح کا سفر ایک مہینی جتنا ہوتا تھا وَرَوَاحُهَا اور شام کا سفر شہر ایک مہینی جتنا ہوتا تھا وَأَسَلْنَا لَهُ اور ہم نے بہا دیتا ان کے لئے عَيْنَ الْقِطْرِ تَعْمَبِي کے چَشْمِ یعنی تَعْمَبَا تو سخت جامد چیز ہے لیکن ہم نے چشمیں بہایا تھے کہ وہ تامبے کو استعمال کرتا تھا وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ اور جنات کو تابع کیا تھا ان جنات کو یعمل جو کام کرتی تھے بَيْنَ يَدَيْهِ ان کے سامنے یعنی ان کے سامنے بِعِذنِ ربِّ ہی اللہ کی حکم سے وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ اور جو سرتابی کرتا ان جنات میں سے عن عمرنا ہمارے حکم سے یعنی سلیمان علیہ السلام کی اطاعت سے نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِیرِ تو ہم اس کو بڑکتی ہوئی عذاب کی سزا دیں گے يَعْمَلُونَ لَهُ وہ کام کرتے تھے بناتے تھے اس کے لیے مَایَ شَاء جو وہ چاہتا تھا ان سے جو حکم دیتا تھا وہی کام وہ کرتے تھے محاریبہ محراب یعنی مساجد بلڈنگز وغیرہ بنایا کرتے تھے ان کے ذریعے وَتَمَاسِيلَ اور تصویریں یعنی جس 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 کی تصویریں وہ بنانا چاہتے تھے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ تصویریں انسانوں کی ہو زیروح کی ہو اس لیے کہ زیروح کی تصویریں بنانا دینِ اسلام میں حرام ہے ہر پیغمبر کے زمانے میں تو یہ اس سے مراد وہ ساری تصاویر وغیرہ جو غیر زیروح چیزوں کی تھی وہ بنایا کرتے تھے وَجِفَانِنْ كَالْجَوَاب اور لگن وہ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے کاسے کَالْجَوَابِ حَوْزُنْ کی طرح وَقُدُورِنْ اور دیگِ قُدُور ہانڈیا اور دیگِ جو نہ ہٹنے والی تھی راسیات ثابت پڑی ہوئی جو نہ ہٹنے والی دیگی تھی وہ بنایا کرتے تھے اعملوا آل داود شکرا اے آل داود شکر کا عمل کرو یعنی شکر ادا کیا کرو وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيِّ الشَّكُورِ اور میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت کم ہے فَلَمَّا قَضَيْنَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ تو جب ہم نے پیصلہ نافس کیا اس پر موت کا یعنی موت کا حکم جاری کر دیا مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ تو ہم نے جنات کو خبر نہیں دیتی اس کی موت کی اب دیکھیں اِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ مگر زمین کی جو کیڑے ہیں ان کو ہم نے خبر دی اور وہ اس کے تَعْقُلُ مِنْ سَأْتَهُ اور انہوں نے اس مخلوق نے ان کی لاتی کو کانا شروع کر دیا فَلَمَّا خَرَّتُ جب لاتی گر گئی تو وہ گر گیا تو جب وہ گر گیا تَبَيَّنَةِ الْجِنُّ تَبَيَّنَةِ الْجِنُّ کے دو معنی یہاں ہے دونوں مراد ہے یعنی جنوں پر یہ بات کل گئی جنوں پر یہ بات کل گئی یا دوسرا جنوں کا حال کل گیا تَبَيَّنَةِ الْجِنُّ جن کل گئی یعنی جنوں کا یہ حال معلوم ہو گیا کونسا حال یا جنوں کو معلوم ہو گیا کیا معلوم ہو یہ اللَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَةِ کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے مَا لَبِسُوا فِي الْعَذَابِ الْمُحِينَ تو وہ اس بے عزتی کے عذاب میں یہ وقت نہ گزارتے یعنی یہ جو تکاوٹ اور مشقت والی زندگی وہ گزار رہے تھے اور سلمان علیہ السلام فوت ہو گیا تھا تو سامنے فوت شدہ آدمی کڑا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ فوت ہو چکا ہے اور یہ کام کر رہے تھے تو اگر یہ غیب جانتے تو اس تکلیف میں اپنا وقت نہ گزارتے لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیا یقیناً سبا کیلئے یعنی قوم سبا کی قوم کیلئے یہ یمن کی ایک طرح قیابتہ قوم تھی ان کی مسکن میں اپنی ہی وطن میں نشان موجود آیتن ایک نشان عبرت موجود ہے جنتان دو باغات عَنْ يَمِنِمْ وَشِمَال وادی کی دائے طرف اور بائے طرف دو باغات یہ نہیں تھے کہ دو چھوٹے چھوٹے باغات تھے وہ وادی میں موجود ایک ندی بہہ رہی تھی اس ندی کی ارد گرد دونوں طرف بڑے باغات کے سلسلے تھے تو اس لئے دو باغات کہا گیا ہے ندی کی ایک کنارے دائے کنارے اور بائے دونوں کنارے اوپر اور ہم نے ان سے کہا تھا کلو میر رزق ربکم کھاؤ اپنے رب کی رزق سے یعنی ان پلوں سے کھاؤ وَشْكُرُوا لَهُ وَرَلَّهُ وَرَلَّهُ کَ شُکْرَ دَا کرُ بَلْدَتٌ طَيِّبَتٌ مُلْكَ ہے عُمْدَة پاکیزہ وَرَبٌ غَفُور اور رب ہے بخشنے والا مزے کرو کاؤ پیو فَأَعْرَدُو تو انہوں نے اعراض کیا اعراض کرنے کا مطلب ناشکری کی اور کفر کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ تو ہم نے ان پر وہ بند کا سلاب بیج دیا یعنی وہ ایسا سلاب آیا جو انہوں نے بند بنائے تھے مختلف اس ندیب اور مختلف جگہوں پہ اور یہ جو سمال ڈیم بن گئے تھے تو سمال ڈیموں کی نتیجے میں پانی کا لیول برابر ہو گئے تا ان تمام باغات کو پانی کی سپلائی مستقل ہو رہی تھی اور یہ باغات اباد تھے تو ہم نے ایسا سلاب بیجا جو ان تمام بندوں کو پکار کر لے گیا جب وہ لے گیا تو پانی نیچے چلا گیا اور باغات خوشک رہ گئے وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ اور ہم نے تبدیل کر دیا بِجَنَّتَيْهِمْ ان کے دو باغات کے بدلے جنتیں دو ایسے باغات زواتِ اُقُلِنْ خَمْتِنْ زواتِ اُقُلِنْ خَمْتِنْ جو ایک کڑوے کسیل پلن پر مشتمل تھا وَأَسْلِنْ اور کچھ جاؤ کے درخت یعنی جاؤ کا درخت ایک قسم کا پودا ہے جو دریا کے کدار اگتا ہے جس سے ٹوکریا وغیرہ بنائی جاتی ہے اس میں پل وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تو جاؤ کے درخت وَشَيْئِمْ مِّنْ صِدْرٍ قَلِيلٍ اور کچھ طوڑی سے بیریاتی ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُ یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کے کفر کی وجہ سے وَهَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ اور ہم بدلہ نہیں دینے ایسا بدلہ ہم نہیں دیتے مگر ناشکروں کو دیتے ہیں ناشکروں کی نعمتی چیندے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اور ہم نے بسا دیتی وَجَعَلْنَا ہم نے بنایا تھا بسا دیتی بینہم ان کے درمیان یعنی اہل یمن والوں کے درمیان وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اور ان بستیوں کے درمیان جو جن میں ہم نے برکت دیتی یعنی شام کی بستیہ وہاں پانی درخت باغات سب کچھ تھا قرآن ظاہرتن نمائی بستیہ یعنی سفر کے لئے جب یہ جاتے تھے تو بیچ بیچ میں جگہ جگہ بستیہ ہم نے بسا دی تھی وَقَدْدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ اور ہم نے سفر کے مساپتیں مقرر کی تھی کہ اتنی مساپت کے بعد کوئی بستی آئے اور ان کو کوئی اپنا انتظام کرنے کی ضرورت نہ ہو وہاں کانے کا انتظام بھی ہو وہاں لوگ بھی ہو ساری ضرورتیں ان کی پوری ہو اور ہم نے ان سے کہا تا سیرو فیہا لیالیا گومو پھرو اس میں لیالیا رات کے وقت بھی و ایامن اور دن کے وقت بھی آمینین امن کے ساتھ کسی دشمن کا خوف نہیں ہے وغیرہ فَقَالُوا اِن تُو انہوں نے کہا رَبَّنَا اے ہمارے رَب بَاعِدْ بَيْنَ اسْفَارِنَا دور دراز کر دے ہمارے سفروں کو وَظُلَمُوا اَنفُسَهُمْ اور انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا یعنی تکبر کیا اور سرکشی اختیار کی فَجَعَلْنَا هُمْ اَحَادِيثَ تو ہم نے ان کو بنایا احادیث احادیث ایک معنی اپنے بعد والوں کیلئے عبرت کی کہانیہ بنا دیا وَمَزَّقْنَا هُمْ كُلَّ مَمَزَّقِن اور ہم نے ان کو پیلا دیا الگ الگ کر دیا تِتر بِتر کر دیا زمین میں اِنَّ فِي دَارِكَ لَعَيَاتٍ بے شک اس میں نشانیہ ہے لِكُلِّ سُبَّارٍ شُكُور ہر زیادہ سبر کرنے والے کے لئے اور شکر دا کرنے والے کے لئے وَلَقَدْ سُدَّقْ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ زُنَّهُ اور یقیناً صحیح پایا ان لوگوں کے بارے میں اِبْلِيس نے اپنا گمان اس نے یہ گمان کیا تھا نا کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور اس نے یہ کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ ان کے اکثریت کو شکر گزار نہیں پاؤ گے تو اِبْلِيس کا گمان صحیح ہو گیا یہاں تو اس نے اب اِبْلِيس نے صحیح پایا ان لوگوں کے بارے میں اپنا گمان فَتَّبْعُوهُ ان لوگوں نے اس کی تابداری کی مگر مومنوں کی ایک جماعت نے یہ تابداری نہیں کی شیطان کی اِبْلِيس کی وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَان اور نہیں تھا اِبْلِيس کیلئے ان پر کوئی طاقت کوئی طاقت نہیں تھی اس کی مگر یہ اس لیے کہ ہم الگ کرے من اس شخص کو اس کو یؤمن بالآخرہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو ممن اس شخص ان لوگوں میں سے ہوا منہا فی شک جو اس کے بارے میں شک میں ہے اس سے الگ کر دے وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شِئِئٍ حَفِيظ اور تمہارا رب ہر چیز پر نگران ہے محافظ ہے قُلِ ادعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلِ ان سے کہہ دو انہیں کفارِ مکہ سے کہہ دو اُدعُوا الَّذِينَ تم پکارو ان لوگوں کو زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہ تمہارا جن کے بارے میں تمہارا دعوتہ یعنی کہ وہ معبود ہے وہ خدا ہے مِنْ دُونِ اللَّهِ 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 کے سواء لَا يَمْلِكُونَ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ وہ اختیار نہیں رکھتے ایک ذرے کے برابر فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ نَا اسمانٌ مَا وَرْنَ زَمِينَ مَا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا اور نئی ہے ان معبودوں کیلئے جو تم پکار رہے ہو فِيهِمَا ان دونوں میں انہی زمین و اسمان میں من شرکن کوئی شرکت کوئی شراکت نہیں ہے وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ زُهِير اور نہیں ہے اللہ کیلئے ان میں سے کوئی مددگار اللہ کا کوئی مددگار ان میں نہیں ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اور شفعات سفارش فائدہ نہیں دے گی اللہ کے نزدیک اِلَّا لِمَنْ مَگر اس شخص کیلئے فائدہ دے گی اَزِنَ لَهُ جس کو اللہ اجازت دے دے جس کو اجازت ملی گی وہی سفارش کر سکے گا کچھ عرض کر سکے گا اور جس کے حق میں سفارش کی اجازت ہوگی اسی کی سفارش ہو سکے گی حَتَّى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ حَتَّىٰ کہ جب ان کے دلوں سے یہ گبراہت دور ہوگی قَالُوا تو کہیں گے مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ تمہارے رب نے کیا کہا قَالُوا وہ کہیں گے الْحَقَ حَقَ کہا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور اللہ علی ہے بُلند ہے کبیر بڑا ہے قُلْ ان سے کہہ دو مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں سے آسمانوں کی طرف سے والارض اور زمین کی طرف سے جو بارش برساتا ہے نباتات اگاتا ہے قُلْ ان سے کہہ دو اللہ اللہ رزق دیتا ہے وَإِنَّا أَوْئِيَّاكُمْ اور ہم یا تم لَعَلَى هُدًا ہدایت پر ہے اَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یا کُلِ گُمْرَحِی میں ہے یعنی اس میں صرف اس وجہ سے یہ بات کی جاری ہے یہ وہ شخص کہہ سکتا ہے جس کو یقین ہو کہ میں حق پر ہوں تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم میں سے اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے دوسرا گمراہ ہے اور یعنی یہ کہ ہم ہدایت پر ہے تم گمراہ ہو قُلْ ان سے کہہ دو لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا اگر تم کہتے سمجھتے وہ ہم قصوروار ہے تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا عَمَّا أَجْرَمْنَا جو کچھ ہم نے جرم کیا ہے وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ تم کرتے تھے قُلْ ان سے کہہ دو يَجْمَعُ بَيْنَا رَبُّنَا جمع کرے گا ہمارے درمیان یعنی ہم سب کو جمع کرے گا ہمارا رب قیامت کی دن سُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَا پھر ہمارے درمیان پیصلہ کرے گا بِالحقِ سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ وَهُوَ الْفَتَّحُ الْعَلِيمِ اور وہ زبردست پیصلہ کرنے والا فتح زبردست پیصلہ کرنے والا العلیم اور جاننے والا ہے قُلْ ان سے کہہ دو اَرُونِيَ الَّذِينَا مجھے دکھاؤ وہ لوگ الْحَقْ تُمْ بِهِ شُرَقَاءَ جو تم نے شریک لگا رکھے ہے اللہ کے ساتھ کَلَّا ہرگز ایسا نہیں ہے بَلْ هُوَ اللَّهُ بَلْكِ وہ اللہ العزیز وہ زبردست ہے الحکیم حکمت والا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بیجا ہم نے تمہیں إِلَّا كَافْ فَتَلْ لِلنَّاسِ مگر تمام لوگوں کے لئے سرخ و سفید سب کے لئے کیا بشیرم و نذیرہ خوشخبری دینے والا اور درانے والا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن لوگوں کے اکثریت نہیں جانتی وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اور یہ کہتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی یہ وعدہ کب پورا ہوگا اِنْ كُنْتُمْ سُوَدِقِينَ اگر تم سچے ہو اس بات میں قُلْ ان سے کہہ دو لَكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ لَكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ تمہاری لیے وقت مقرر ہے یعنی مِعَاد ہے وعدہ ہے وقت مقرر ہے اس دن کا لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً یعنی ایک دن مقرر ہے تمہارا نہ تم اس سے پیچھے ہوں گے وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ اور نہ تم اس سے آگے ہو جائیں گے ساعتن کے معنی لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً ایک ساعت ایک لمحہ بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونَ ان لوگوں نے کہا تا جنہوں نے کفر کیا تا یہ کفار عرب مراد ہے لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ ہم اس قرآن پر ایمان ہرگز نہیں لاتے وَلَا بِالَّذِي بَيْنِ يَدَيْهِ اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے آئی ہے یعنی تورات انجیل وغیرہ وَلَوْ تَرَا إِذِي الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ اور اگر تو دیکھتا جب ظالم اپنے رب کے سامنے کڑے کیے جائیں گے يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ تو یہ بات ایک دوسرے پر وہ ڈال رہے ہوں گے ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے الزامات دھریں گے ایک دوسرے پر يَقُولُ الَّذِينَ سْتُدْعِفُو تو کہیں گے وہ لوگ جن کو کمزور بنایا گیا تھا جو تابع بنے تھے لِلَّذِينَ ان لوگوں کو استقبروا جنہوں نے تکبر کیا تھا ان سے کہیں گے لَوْ لَا أَنْتُمْ یعنی جو بڑے بنے تھے لیڈر بنے ہوئے تھے ان سے کہیں گے لَوْ لَا أَنْتُمْ اگر تم نہ ہوتے لَكُنَّ مُؤْمِنِينَ تُهَمْ مُؤْمِنِ ہوتے یعنی تم نے ہمیں ایمان لانے سے روکا تھا قَالَ الَّذِينَ استَكْبَرُوا وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے جو لیڈر بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے لِلَّذِينَ ان لوگوں سے استُدْعِفُو جو کمزور بنائے گئے تھے جو دبے ہوئے تھے آنَحْنُ سُدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى کہ ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے بعد اِذ جاءَاکُمْ اس کی بات کہ وہ تمہارے پاس وہ ہدایت آئی تھی بَلْكُنْ تُمْ مُجْرِمِينَ بلکہ تم خود مجرم تے کی ایمان نہیں لائے تے وَقَالَ الَّذِينَ استُدْعِفُو اور وہ لوگ کہیں گے جن کو کمزور بنایا گیا تھا یا جو دبے ہوئے لوگ تھے لِلَّذِينَ ان لوگوں کو استَكْبَرُوا جو جنہوں نے تکبر کیا تھا جو بڑے بنے ہوئے تھی زمین میں بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بلکہ تمہارا تمہاری سازشی تھی تمہاری تدبیری تھی دن اور رات کو یعنی رات اور دن کو تمہارے وہ تدبیریں جو ہمارے خلاف ہو رہی تھی اِذ تَأْمُرُونَنَا جَبْ تُمْ ہمیں حُکم دیتے تھی اَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ اللہ کا انکار کرنے کا حکم دیتے تھی ہمیں وَنَجْعَلَ لَهُ اندادا اور یہ حکم دیتے تھی کہ ہم اس کے لئے شریک ٹھرائے اس کے ساتھ وَأَصَرُ النَّدَامَتَ اور اب یہ چھپکے چھپکے پچھتائیں گے لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ جب یہ عذاب اپنے سامنے دیکھیں گے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُ اور ہم ڈال دیں گے زنجیریں انہیں وہ توق ہم ڈال دیں گے ان کے گردنوں میں کن لوگوں کے الَّذِينَ كَفَرُ ان لوگوں کے گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا تھا حَلْ يُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بدلہ نہیں دیا جا رہا ان کو آج مگر ان اعمال کا جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ اور نہیں بیجا ہم نے کسی بستی میں مِن نظیرِن کوئی ڈرانے والا إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا مگر ان کے مالدار اور عیاش لوگوں نے یہ کہا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ کہ بے شک جس چیز کے ساتھ تم بیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے ہم اسے انکار کرتے ہیں وَقَالُوا اِن مُتْرَفِينِ اِن عیاش لوگوں نے کہا نَحْنُ اَكْسَرُ اَمْوَالًا ہم مال کے لحاظ سے زیادہ ہے یعنی ہمارا مال زیادہ ہے وَأَوْلَادًا اور ہماری اولاد زیادہ ہے وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا قُلْ ان سے کہہ دو إِنَّ رَبِّي بے شک میرے رب يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء وسیع کر دیتا ہے کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لئے وہ چاہے وَيَقْدِر اور کم کرتا ہے جس کے لئے وہ چاہے وَلَاكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی کہ یہ ایسا ہے وَمَا أَبْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا ظُلْفَا یہاں اس ترجمے کو غور سے سنیں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا پشت میں مطلب سن لیں کہ تمہارے اموال مال اور تمہارے اولاد ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں قریب کر دے اللہ کے مگر اس شخص کو قریب کرتے ہیں یہ مال و اولاد جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لئے اس کا مال و اولاد فائدہ دے گا لیکن جو ایمان نہ لائے تو مال و اولاد اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اللہ کی قریب نہیں کرے گا گویا مومن کا مال اور اولاد اچھا ہے کافر کا مال اور اولاد اچھا نہیں ہے اس لئے کہ وہ تو اللہ کی قریب نہیں لے جاتا اللہ سے دور لے جاتا ہے فرمائے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ اور نہیں ہے تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد بِلَّتی ایسی چیز تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا کہ زُلْفَة کہ قریب کر دے تمہیں ہمارے یعنی یہ زُلْفَة مطلق من غیر لبزی ہی ہے اس کو کہا جاتا ہے تو نہیں ہے تمہاری تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایسی کوئی چیز جو تمہیں قریب کر دے میرے اِلَّا مَن مگر اس شخص کو ضرور قریب کر دیتی ہے آمَنَا جُو ایمان لائے وَعَمِلَا صُّالِحًا اور نیک عمل کرے فَأُلَائِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الدِّعْفِ تو ایسے لوگوں کے لیے وہ بدلہ ہے الدِّعْف دُهْرَا دُهْرَا بدلہ ہے دوچند بدلہ ہے بِمَعَمِلُوا اپنے اعمال کی وجہ سے وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ اَرُوبُلًّا دُوبَالَ عِمَارَتُمْ مِهُونَ جَنَّتِكِ وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي آیَاتِنَا اور وہ لوگ جو ہماری آیات کے باطل ثابت کرنے میں اپنی کوششے کرتے ہیں معاجزین کیا یہ ہم سے بچ جانے والے ہیں اُلَائِكَ فِي الْعَزَابِ مُحْضَرُونَ یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے کُل ان سے کہہ دو اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ بے شک میرا رب کو شادہ کرتا ہے رزق کو جس کیلئے وہ چاہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے وَيَقْدِرُ لَهُ اور اس کو کم کرتا ہے اس کیلئے وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ اور جو تم خرچ کرتے ہو کوئی چیز فَهُوَ يُخْلِفُهُ تو وہ اس کا بدلہ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور اس دن جب وہ جمع کرے گا ان کو سب ان کافروں کو سُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَ پھر پرشتوں سے اللہ کہیں گے اَهَا أُولَائِئِ يَاكُمْ كَانُ يَعْبُدُونَ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے دنیا میں قَالُو وہ پرشتے کہیں گے سُبْحَانَكَ تُو کتنا پاک ہے تُو ہر قسم کے شریک سے انت وَلِيُّنَا تُو ہی ہمارا وَلِي ہے ہمارا مددگار ہے من دونہم ان کے سوا ان کے علاوہ یعنی یہ نہیں ہے بَلْ كَانُ يَعْبُدُونَ الْجِن بلکہ یہ تو جنات کی عبادت کرتے تھے شیطانوں کی عبادت کرتے تھے اَكْسَرُ هُمْ بِهِمْ مُؤْمِدُونَ اکثر یہ شیطانوں پر ایمان رکھتے تھے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْدُكُمْ لِبَعْدِ النَّفْعَ اللہ فرمائے گا آج کی دن تم میں سے کوئی بھی ایک دوسری کیلئے نفع کا اختیار نہیں رکھتا یعنی شفاعت کا وَلَا ضرَّ اور نہ ضرر کا نہ عذاب کا یعنی نہ سپارش کرنے کا نہ عذاب کے دپا کرنے کا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا اور ہم لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا تھا زُوْقُوا عَذَابَ النَّار آگ کا عذاب چکو اللَّتِ وُعَذَابْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ جس جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ہماری آیاتِ بَيِّنَاتٍ وَاضِح قَالُوا تُو کہتے ہیں مَا حَذَا مَا حَذَا نہیں ہے یہ یعنی یہ پیغمبر إِلَّا رَجُلٌ مَگر یہ ایک شخص ہے يُرِيدُ أَنْ يَسُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ عَبَاؤُكُمْ جو چاہتا ہے کہ تمہیں باز رکھئے تمہیں منع کرے اُز اُن معبودوں سے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے رہے ہیں وَقَالُوا اَنْ نَكَهَا مَا حَذَا إِلَّا اِفْقٌ مُبْتَرَ نہیں ہے یہ مگر یہ جھوٹ ہے جو گڑا گیا ہے یعنی یہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونُ لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا لِلْحَقِ حَقْ کے بارے میں لَمَّا جَاءَهُمْ جَبْ حَقٍ ان کے پاس پہنچا تھا آگیا تھا کیا کہا تھا اِنْ هَذَا إِلَّا صِحْرٌ مُبِين نہیں ہے یہ مگر یہ کل جادو ہے وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ اور حال یہ ہے کہ نہیں دیا ہم نے ان مشرکوں کو کوئی کتاب یدرسونہ جس میں یہ پڑھتے ہیں یدرسونہ جن کتابوں کو یہ پڑھتے ہیں وَمَا اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ اور نہیں بیجتا ہم نے ان کی طرف قبل اکر تم سے پہلے من نظیر کوئی ڈرانے والا ہے یعنی بنو اسماعیل میں ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بیجاتا وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور جوٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تھے یعنی امتیں اپنے رسولوں کو جوٹلایا تھا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور یہ مشرکین مکہ نہیں پہنچے ہے اس معشار عشرے یعنی عشرے عشیر ان کے دسوے کے دسوے حصے کو مراد سوہ حصہ ہے یعنی مال و دولت میں اور طاقت میں یہ مشرکین مکہ ان کے سوے حصے کے برابر بھی نہیں ہیں تو ان کو ہم نے ہلاک کیا تھا فَقَذَّبُوا رُسُولِتُ انہوں نے ہماری رسولوں کو جوٹلایا فَقَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ تو میرا عذاب کیسا تھا ان کے لئے قُلْ ان سے کہدو اِنَّمَا أَعِزُكُمْ بِوَاحِدَةٍ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں اَوْوْكَا أَنْ تَقُومُ لِلَّهِ مَسْنَا وَفُرَادَا کہ تم اللہ کیلئے کڑے ہو جاؤ مَسْنَا دو دو وَفُرَادَا وَرْ ایک ایک الگ الگ سُمَّتَ تَفَكْرُو پِرْ غَوْرْ كَرُو مَا بِسْوَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّا کون سی بات ہے تمہارے اس صاحب کے بارے میں دیوانگی کی یعنی کون سی اسی بات ہے جس کی وجہ سے تمہیں دیوانہ کہتے ہو اِنْ هُوَا إِلَّا نَزِير نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا ہے بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيد عذابِ شدید سے پہلے ڈرانے والا بن کر آ گیا ہے قُلْ ان سے کہہ دو مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ یہ ماں موصولہ ہے جو کچھ میں نے تم سے مزدوری مانگی ہے اس دعوت پر فَهُوَ لَكُمْ تُو تمہاری ہوگئی یعنی میں نہیں مانگتا اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ نہیں ہے میری مزدوری سواب عجر مگر اللہ پر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز پر گواہ ہے قُلْ ان سے کہہ دو اِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِ بے شک میرا رب وحی اتارتا ہے یَقْذِفُ بِالْحَقِ حق کو اتارتا ہے یعنی وحی اتارتا ہے عَلَّامُ الْغُيُوب تمام غیب غیب کو اور چپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے قُلْ ان سے کہہ دو جَاءَ الْحَقُ حق آگیا یعنی قرآن دینِ اسلام وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطُلُ وَمَا يُعِيد اور باطل نہ ابتدا کر سکتا ہے کسی چیز کی وَمَا يُعِيد وَرْنَا اس کا اعادہ کر سکتا ہے قُلْ ان سے کہہ دو اِن ضَلَلْتُ اگر میں گمراہ ہو جاؤ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِ تو میری یہ گمراہی میری اوپر ہوگی ان اس کا ومال میری اوپر ہوگا وَإِن احتَدَيْتُ اور اگر میں ہدایت پر ہوا فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّ تو یہ اس وجہ سے کہ میرا رب مجھے وحی کرتا ہے یعنی قرآن و الحکمت اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب یقین اللہ سننے والا اور بہت قریب ہے نزدیک ہے وَلَوْ تَرَا اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَا اور اگر تم ان کو دیکھیں گے جب یہ درائے جائیں گے فَزِعُوا یعنی جب یہ اپنے قبروں سے اٹھائے جانے کے وقت گبرائیں گے جب تو اس وقت ان کو دیکھیں گے فَلَا فَوْتَا تو یہ مجھ سے بچ نہیں سکیں گے وَأُخِزُوا بِمْ مَكَانٍ قَرِيب اور یہ قریب ہی سے پکڑ جائیں گے جون ہی قبروں سے نکلیں گے پوراً ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیا ڈال دی جائیں گی وَقَالُوا آمَنَّ بِهِ اور یہ کہیں گے ہم ایمان لائے ہیں اس پر یعنی جب عذاب دیکھیں گے قیامت کی دن تو یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے ہیں وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَوْشُوا اور کہاں ہوگا ان کے لیے ایمان کا پایا جانا یعنی ایمان کا پایا جانا کہاں سے ہوگا مِمْ مَكَانٍ بَعِيدُ دور جگہ سے یعنی دور کی جگہ سے ایمان کا پایا جانا اس لیے کہ ایمان تو دنیا میں تھا اس ایمان کا فائدہ یہاں ہوگا جو دنیا میں تھا اب دنیا تو ختم ہوگئی ہے تو اب ظاہر بیت ہے اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے دور جگہ سے کہ وہاں سے ایمان لے آئے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ اور یقیناً انہوں نے کفر کہتے ہیں انکار کیا تھا ان پیغمبر کا قرآن کا مِن قَبْلُ اس سے پہلے دنیا میں وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ اور یہ مارتے ہیں دور کی جگہ سے پینکتے رہے دور سے بِالْغَيْبِ یعنی بلکل غیب ان دے کے یعنی بغیر دے کے یہ کیا کرتے ہیں پینکتے رہے جیسے کوئی پتر پینکتا ہے کوئی چیز کو دیکھتا نہیں کس چیز کو پر پتر پینکتا ہو لیکن بِن دے کے پتر مار رہا ہوتا ہے تو یہ بھی وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اور یہ دور کی جگہ سے دور کی جگہ سے بِن دے کے پینکتے رہتے ہیں بس باتیں کرتے رہتے ہیں وَحِيلَ بَيْنَهُمْ اور حائل ہو گیا ان کے درمیان وَبَيْنَمَا اِشْتَهُونَ اور جو کچھ یہ چاہتے تھے یعنی دنیا کی طرف واپس جانا چاہتے تھے اس خواہش اور ان کے درمیان حائل ہو جائے گا کَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ اور جیسے ان کے جو ہم مثل ہم مشرب لوگ تھے ان کے ساتھ جیسے ہوا کہ وہ قیامت حائل ہو گئی ان کے درمیان اور یہ ایمان نہ لاسکے اِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُریب یقیناً یہ شک میں تھے مریب پریشان کن شک میں تھے دنیا میں یہ شک میں رہے اب ان کو ایمان کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا صورت فاطر مکی صورت ہے صورت الفرقان کے بعد نازل ہوئی ہے ترتیبی تلاوت میں اس کا نمبر پینتیس ہے اور ترتیبی نزول میں اس کا نمبر تریالیس ہے اس کا جو مضمون ہے وہ کفار کی رویہ پر ناسحانہ اور معلمانہ انداز میں یہاں ان کو پہمائش ہوئی ہے ان کو سمجھایا گیا ہے کہ اس توحید میں تمہارا اپنا بلا ہے تمہارا اپنا پائدہ ہے سورہ الفرقان کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کیلئے ہے فاطر اس سماوات جو آسمان ان کا پیدا کرنے والا ہے والارض اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جاعل الملائکت رسولا جو پرشتوں کو رسول بنانے والا ہے پیغام رسان بنانے والا ہے اولی اجنحت جو بازوں والے ہیں مسنا دو دو یعنی پروں والے ہیں مسنا دو دو و سلاسہ اور تین تین و رباعہ اور چار چار یزید فی الخلق ما یشاء وہ زیادہ اضافہ کرتا ہے تخلیق میں جو وہ چاہے ان اللہ علا کل شیئن قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ما یفتح اللہ لیلناس من رحمت جو کچھ کول دیتا ہے اللہ لوگوں کے لیے رحمت یعنی بارش وغیرہ فلا ممسک الہات اس کے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہے وہ ما یمسک اور جس کو روک دے فلا مرسل الہا لہو تو اس کے لیے کوئی بیجنے والا نہیں ہے من بعد ہی اس کے بند کرنے کے بعد وہو العزیز الحکیم اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے یا ایوہ الناس اے لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی ہے حل من خالق غیر اللہ آیا ہے کوئی خالق اللہ کے سوا یرزقکم یعنی نہیں ہے یرزقکم جو تمہیں رزق دے من السماء والارض اسمان اور زمین سے یعنی بارش برسائے زمین سے نباتات ہوگا ہے کوئی اور ہے تو نہیں ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی اللہ ہے فَأَنَّا تُعْفَقُونَ تو تم کدھر کس طرف پر آئے جاتے ہو یعنی جوٹی باتوں کے ذریعے وَإِنْ يُكَذِّبُوا اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ تو یقیناً بہت سارے رسولوں کو اس سے پہلے جھٹلایا گئے تم سے پہلے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجْعُ الْأُمُورِ اور اللہ کی طرف ان تمام امور کا واپس ہونا ہے لوٹنا ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا تو تمہیں یہ قریبی زندگی دھوکے میں نڑا لے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور دھوکے میں نڑا لے تمہیں وہ بڑا دھوکے باز جو شیطان ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَا تو اس کو دشمن بناو اِنَّمَا اِن دشمن سمجھو اس کو اِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ بے شک یہ شیطان اپنی جماعت کو بلاتا ہے لِيُكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّغِیرِ تاکہ وہ بڑھتی ہوئی آگ والے بن جائے آگ میں داخل ہو جائے الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لهم عذاب شدید ان کے لئے سخت عذاب ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ان کے لئے بخشش ہے اور بڑا عجر ہے اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ بَلَهُ شَخْس یعنی آئے وہ شخص جس کو خوشنما بنایا گیا ہے ان کے برے اعمال سُوءُ عَمَلِهِ بُن کے برے اعمال قبیح اعمال فَرَآهُ حَسَنَا تو وہ اس کو اچھا دیکھتا ہے کہ برے اعمال اچھے لگ رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُغْدِلُّ مَنْ يَشَا بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہے وہ یہدی اور ہدایت دیتا ہے مَنْ يَشَا جسے وہ چاہے فَلَا تَذْهَبْ نَبْسُكَ عَلَيْهِمْ تو آپ کی جان نہ جاتی رہے ان کے پیچھے حسرات غم و افسوس میں اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَسْنَعُونَ بے شک اللہ علیم ہے ان تمام اعمال پر جو یہ لوگ کرتے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي وَرَاللَّهُ ذَاتْ ہے اَرْسَلَ الرِّيَاحَ جس نے ہواوں کو بیجا ہے فَتُسِيرُ سَحَابًا تو وہ بادلوں کو اٹھاتے ہیں یہ ہواے فَسُقْنَاهُ الٰى بَلَدٍ مَيِّتٍ تو پھر ہم اس بادل کو خوشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا تو ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے کَذَلِكَ النُشُورِ اسی طرح تمہارا قبروں سے اٹھایا جانا بھی ہوگا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّتَ جو شخص عزت چاہتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ جَمِيعًا تو عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ تَيِّبُ اسی اللہ کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات انہیں توحید کی بات وَالْعَمَلُ السَّوَالِحُ يَرْفَعُهُ اور نیک اعمال اوپر چڑھاتے ہیں اس کو یعنی جو پاکیزہ کلمات ہیں وہ اوپر چڑھتے ہیں لیکن کلمات ذکر و اذکار جتنے بھی ہم کرتے ہیں اگر اعمال سالحہ نہیں ہیں نیک اعمال نہیں ہیں تو ذکر و اذکار کی یہ کلمات پھر اوپر نہیں چڑھتے ہیں اس لیے کہ اعمال سالحہ ہی ان کو اوپر لے جاتے ہیں وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ اور وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ان کے لیے سخت عذاب ہے وَمَكْرُ أُلَائِكَ هُوَ يَبُورُ اور ان لوگوں کا جو مکر ہے تدبیر ہے وہ باطل ہے وہ باطل ہے اور آخرت میں اس کو کوئی کام نہیں دے گا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے یعنی تمہارے باپ آدم کو سُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ پھر نسل کو چلایا نطفہ سے سُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا پھر تمہیں جوڑے بنایا ہے یعنی نرہ اور مادہ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنسَ اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی وَلَا تَزَعُ اور نہ وہ حمل کو وضع کرتی ہے إِلَّا بِعِلْمِهِ مگر اس کی علم میں ہوتا ہے وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ اور عمر نہیں دیا جاتا کسی بھی عمر والے کو وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عُمُرِهِ اور نہ کم کیا جاتا ہے اس کی عمر سے إِلَّا فی کتاب مگر یہ پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير یہ بے شک یہ کام اللہ کے لئے بہت ہی آسان ہے وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ اور برابر نہیں ہے وہ دو سمندر جو ایک میٹا اور ایک کھارا ہے هَازَ عَزْبٌ فُرَاتٌ یہ میٹا ہے بہت زیادہ میٹا اور سائغٌ شرابُهُ جو پینے میں خوشگوار ہے پینے میں خوشگوار ہے وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج اور یہ دوسرا مِلْحٌ کھارا ہے اُجَاج بہت زیادہ وَمِنْ كُلِّن اور سب سے تَأْكُلُونَ لَحْمًا تَوْرِيًّا تم تازہ گوش بھی کاتے ہو انہیں مچ لیا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً اور تم نکالتے ہو زیورات تَلْبَسُونَ هَا جو تم پہنتے ہو یعنی جو نمکین ہے جو کھارا ہے اس سے تم زیورات اور چیزیں نکالتے ہو یعنی وہ جو لؤلؤ اور مرجان وغیرہ چیزیں ہیں تَلْبَسُونَ هَا جنہیں تم پہنتے ہو وَتَرَلْفُلْقَ اور تم کشتی کو دیکھتے ہو فی ہی اسی سمندر میں مواخرہ جو چیرتی ہوئی جاتی ہے لِتَبْتَوُ مِنْ فَضْلِهِ تَاکِ تُمْ اللَّهِ کے فَضْل کو ڈُونڈو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تم اللہ کا شکر ادا کرو يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّلَ اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَر اور سورج اور چاند کو تابع بنایا ہے کُلُّ يَجْرِ لِأَجَلِ مُسَمَّ یہ سب چل رہے ہیں اپنے ایک مقرر وقت تک کیلئے زَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم یہ تمہارا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے لَهُ الْمُلْكُ اسی کی بادشاہی ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اور وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یعنی وہ چیزیں وہ بوت وغیرہ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِير وہ قِتْمِير کا برابر اختیار بھی نہیں رکھتے قِتْمِير اصل میں کہتے ہیں وہ جو کجور کے گٹلی کی اوپر جو باریک پردہ ہوتا ہے اس کو قِتْمِير کہتے ہیں یہاں مراد ہے ذرہ بر کناہ ہے اقل قلیل سے اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُ دُعَاءَكُمْ اگر تم ان بتوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے وَلَوْ سَمِعُوْا اور اگر وہ سنتے ہیں تم کہتے ہو کہ وہ سنتے ہیں اگر وہ سنتے ہیں تو جواب دے دے مَسْتَجَابُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ تو وہ تمہیں جواب نہیں دیتے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرُ اور اس خبردار ذات کی طرح کوئی تو بھی خبر نہیں دے سکے گا یعنی اللہ کی طرح یا ایہا الناس اے لوگو انتم الفقراء الى اللہ تم محتاج ہو اللہ کی طرف یعنی اللہ کے فضل کے فقیر ہو وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور اللہ ہی یعنی وہی غنی ہے بے پرواہ ہے اپنے مخلوق سے الحمید اور وہ ستودہ صفات ہے یعنی اپنے احسان میں سب میں محمود ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزُ اور یہ اللہ کیلئے کوئی مشکل نہیں ہے وَلَا تَزِرُوا وَعْزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا اور اگر وَلَا تَزِرُوا اور نہیں اٹا سکے گی وَعْزِرَةٌ کوئی اٹانے والی یعنی اٹانے والا کوئی نفس وزر اُخْرَا بوجھ کسی اور کا وَإِن تَدْعُوا مُسْقَلَةٌ اور اگر کوئی اٹانے والی بوجھ اٹانے والی پکاری گی الَا حِمْلِهَا اپنے بوجھ کی طرف اپنے بار کی طرف لَا يُحْمَلْ مِنْحُشَئِ انتو سے کوئی چیز بھی نہیں اٹھائے جا سکے گی یعنی ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا وَلَوْ كَانَزَا قُرْبَا اگرچہ وہ کتنا قریبی کیوں نہ ہو اِنَّمَا تُنزِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بے شک تو ڈرائے گا ان لوگوں کو تمہارے ڈرالے کا فائدہ ہوگا ان لوگوں کو بِالغیب جو اپنے رب سے بِن دیکھے درتے ہیں وہ اقام الصلاة اور نماز قائم کرتے ہیں وَمَن تَزَكَّ اور جس نے اپنا تذکیہ کیا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّ لِنَفْسِهِ تو وہ اپنے آپ کے لئے تذکیہ کرتا ہے یعنی اس کا ثواب اور اجر اسی ہی ملے گا وَإِلَى اللَّهِ الْمَسْفِيرِ اور اللہی کی طرف نوٹنا ہے سب کا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَا وَالْبَسْفِيرِ اور نہی برابر اندہ ور بینہ یعنی مومن اور مشرق وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُورِ اور نہ اندیرے اور نروشنی یعنی نہ کفر اور نہ ایمان وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُورِ اور نہ سایہ اور نہ گرمی آپ اس میں برابر نہیں یعنی جنت اور آگ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ اور نہ برابر ہے زندہ اور مردے یعنی مومنین اور کفر اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ بے شک اللہ سناتا ہے جسے وہ چاہے یعنی کہ وہ پھر نصیحت لے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِم مَنْ فِي الْكُبُورِ اور تُو نہیں ہے سنانے والا ان لوگوں کو جو قبروں میں ہے یعنی کفار کو تو یہ ان کو یعنی کفار کی تشبیدی ان لوگوں کے ساتھ جو قبروں میں پڑے ہیں مردے ہیں جیسے مردے نہیں سن سکتے ایسی یہ بھی نہیں سنتے اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِير نہیں ہو تم مگر درانے والا اِنَّ اَرْسَلْنَا كَبِالْحَقِّ بے شک ہم نے تمہیں بیجا ہے حق کے ساتھ بشیرًا وَنَذِيرًا خُشْخَبْرِ دینے والا اور درانے والا وَإِمْ مِنْ اُمَّتٍ وَنَهِيهِ کوئی بھی اُمَّت اِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير مگر اس میں ایک درانے والا ضرور آ گیا ہے وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو بے شک جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں اپنے رسولوں کو جَاَتْهُمْ رُسُولُهُمْ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے بِالْبَيِّنَاتِ وَازِحْ دَلَائِلِ کے ساتھ وَبِالْزُّبُرْ اور صحیفوں کے ساتھ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِیرِ اور روشن کتاب کے ساتھ سُمَّ أَخَسْتُ الَّذِينَ كَفَرُ پھر پکڑا میں نے ان لوگوں کو ان لوگوں کو پکڑا تھا جنہوں نے کفر کیا تھا فَقَيْفَ كَانَ نَكِيرُ تو دیکھو میرے عذاب کیسے تھا علم ترہ ہے تو نے دیکھا نہیں اَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ بے شک اللہ نے اسمان سے پانی اتارا فَأَخْرَجْنَ بِهِ سَمَرَاتٍ تو ہم نے اس پانی کے ذریعے سے نکالا مختلفا سمرات مختلف قسم کے پل مختلفا الوانوها ایسے پل کہ مختلف رنگ تھی اس کی یعنی مختلف قسم کے پل ہم نے نکالے وَمِنَ الْجِبَالِ اور پہاڑوں میں سے جُدَدُن راستے ہیں بیزن سُفید یہاں راستوں سے مراد وہ دھاریا جو پہاڑوں میں پتروں میں ہوتی ہے یہ ماربل جو نکلتے ہیں وَحُمْرٌ اور سُرْخ ہے سُرْخ داریا ہے مختلفن الوانوها مختلف رنگ ہے اس کے وَغَرَابِي بُسُود اور بہت گہرے سیاہ بھی ہے وَمِنَ النَّاسِ وَاللُوگُمْ میں سے بھی وَالدَّوَاب بھی اور زندہ سر تمام حشرات حیوانات میں سے بھی وَالْأَنْعَامُ اور مویشیوں میں سے بھی مختلفن الوانوهو مختلف رنگ ہے کذالک اسی طرح یعنی جیسے پہاڑوں کے پتروں کے اور سب کے رنگ مختلف ہے اسی طرح ان کی بھی رنگ مختلف ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ بے شک اللہ سے ان کے اس کے بندوں میں علماء زیادہ ڈھرتے ہیں دعیہ علماء سے مراد یہ ڈگری اور سند رکھنے والے علماء نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ جو اللہ کو پہچان چکے ہیں ان قدرتوں کو دیکھ کر اللہ تک پہنچ چکے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ بے شک اللہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں وَأَقَامُ السَّلَاةِ اور نماز کو قائم کرتے ہیں وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے سرًا چکر وعلانیہ ورزاہر زاہرن بھی یرجون تجارتًا وہی لوگ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں لَن تَبُورُ جو کبھی زائع نہیں ہوگا جو کبھی خراب نہیں ہوگا حلاق نہیں ہوگا لِيُوَقْفِيَهُمْ اُجُورَهُمْ تاکہ اللہ ان کو دے دے یعنی اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ کپایا ہے کیوں؟ تاکہ اللہ پورا پورا دے دے ان کو ان کا بدلہ ان کی اعمال کا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور ان کو اپنے فضل سے مزید دے دے یعنی اسواب کے علاوہ بھی اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ بے شک اللہ بخشنے والا اور قبول کرنے والا ہے یعنی وہ توڑا توڑا جو ہو وہ بھی قبول کرتا ہے وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ اور وہ جو کچھ یعنی جو ہم نے وحی کی ہے تمہیں من الکتاب کتاب میں سے یعنی قرآن تمہیں وحی کی ہے وَالْحَقُ وَحِي حَقْ ہے مُصُدِّقًا لِمَا بَيْنِ يَدَيْهِ اور وہ تصدیر کرنے والا ہے جو کچھ اس سے پہلے آیا ہے یعنی کتابیں اِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَسْوِيرٌ بے شکر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خبردار ہے اور دیکھنے والا ہے ان کو سُمَّ أَوْرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا پھر ہم نے میراس میں دے دی کتاب یعنی قرآن الَّذِينَ اُن لوگوں کو اِسْطَفَيْنَا مِن عِبَادِنَا جن کو ہم نے اپنے بندوں سے منتخب کیا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تھے صحابہ کے بعد تابعین تھے اور ان کے بعد جتنے علماء آتے رہے ہیں وہ سب مراد ہے جن کو کتاب میراس میں دی گئی تھی کس میراس کا حق ادا کرے فَمِنْهُمْ ذَوَلِمُ لِنَفْسِهِ تو ان میں سے کچھ وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں یعنی گناہگار ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ کچھ متوسط ہے وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ اور کچھ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے حکم سے ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ اور یہی بڑا فضل ہے اللہ کا کہ وہ یعنی سبقت کرنے والے جو بنے یا یہ کہ جو اللہ نے ان کو میراس میں اپنے کتاب دی یہ بہت بڑا فضل ہے جَنَّاتُ عَدْنِن پھر ان کے سواب ان کے سواب کے بارے میں بتایا ان کا عجر کیا ہوگا وہ جَنَّاتُ عَدْنِن صدا بہار جنتے ہوں گی يَدْخُلُونَهَ جو جس میں یہ داخل ہوں گے يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ کہ ان کی يُحَلَّوْنَ ان کو خوبصورت کیا جائے گا مِنْ أَسَاوِرَ کَنْغَنُونَ سِ مِنْ زَحَبِن جو کَنْغَن سونے کے ہوں گے وَلُؤْ لُؤْ آور اس میں جو لُؤْ لُؤْ یعنی ہیرے ہوں گے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِیر اور ان کی کپڑے وہا رشمی رشم کے ہوں گے وَقَالُوْ اور یہ کہیں گے جب یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہِ اللَّذِي أَزْهَبَ عَنَّ الْحَزَن تمام تعریفِ اس اللہ کیلئے ہے جس نے ہم سے سارا غم متقلیف دور کر دیا اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ بے شک ہمارا رب بخشنے والا ہے اور قدردان ہے شکور کی معنی ہے قدردان الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَتِ وہ ذات جس نے ہمیں تہرایا احَلَّنَا ہمیں نازل کیا ہمیں پہنچایا ہمیں لا اتارا ہے دار المقامتِ عبدی قیام کی جگہ میں جو جنت ہے من فضلی اپنے فضل سے لا يمسنا نہیں پہنچتا ہمیں فیہا اس میں نصبن کوئی تکاوٹ ولا يمسنا فیہا لغوب یہاں نصبن مشقت کو کہتے ہیں اور لغوب تکان اور تکاوٹ کو کہتے ہیں کہ کام کرنے کے وجہ سے آدمی تک جائے والذین کفروا اور اولو جنہوں نے کفر کیا ہے لہم نار جہنم ان کیلئے جہنم کی آگ ہے لا یقضا علیہم کہ پیسلہ نہیں کیا جائے گا ان پر انہیں ہلاکت کا فیموتو کیے مر جائے ولا یخفف عنہم اور ہلکہ نہیں کیا جائے گا ان سے من عذابها دوزخ کیس عذاب میں سے کوئی چیز اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو اور یہ اس میں چیختی چلاتے ہوں گے اور کہے گے ربنا اے ہمارے رب اخرجنا ہمیں اس سے نکال دے نعمل صالحا ہم صالح نیک عمل کریں گے غیر اللذی کنا نعمل اس کے علاوہ جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں ہم نیک عمل کریں گے اللہ فرمائے گے اولم نعمرکم کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی ما وہ عمر یتذکر فیہ من تذکر جس میں نصیحت حاصل کرے ایک شخص جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو وجاءکم النزیر اور کیا تمہارے پاس وہ درانے والا آیا نہیں تھا فزوقو تو آیا تھا فزوقو فما لزوالمین من نسویر تو چکو اب ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض بے شک اللہ جانتا ہے علیم ہے جو چپا ہوا ہے اسمانوں میں اور جو زمین میں اس سب کو جانتا ہے انہو علیم بذات الصدور بے شک اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو سینوں کے اندر ہے والذی اللہ وہ ذات ہے جع لکم خلائف فی الارض جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے یعنی ایک دوسری کی پیچھے خلیفہ بن کر آتے ہو فمن کفرف علیہ کفرہو جس نے کفر کیا تو اس پر اس کے کفر کا وبال ہوگا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اور نہیں بڑھاتا کافروں کے لئے ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک اللہ مقتہ مگر غصہ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا اور نہیں بڑھائے گا کافروں کے لئے ان کا کفر مگر خسارہ نقصان قُلْ ان سے کہہ دو اَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آئے تم نے دیکھا ہے اپنے شریکوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اَرُونِ مُجْهِ دِكَاؤ مَازَا خَلَقُ مِنَ الْأَرْضِ انہوں نے زمین سے کیا کچھ پیدا کیا ہے اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ یا ان کے لئے کوئی شراکت ہے فِي السَّمَاوَاتِ عَسْمَانُمْ میں اَمْ اَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا یا ہم نے ان کو کوئی تحریر دی ہے فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِمْ مِنْهُ تو اس کے سند رکھتے ہیں یعنی اس کے سند کے ساتھ بولتے ہیں بَلْ بَلْ ایسا نہیں بَلْ يَعِدُ الزَّالِمُونَ دَا اِن مَا کی مَانِے پر ہے یعنی وعدہ نہیں کرتا ظالم ایک دوسرے کے ساتھ بعضہم بعضاً ایک دوسرے کے ساتھ اِلَّا غُرُورَ بَلْ اِلَّا يُمْسِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاما ہے آسمانوں کو اور زمین کو ان تزولا کہ ٹل نہ جائے ٹل جانے سے اللہ نے روکا ہے وَلَا اِنْ زَالَتَا اور اگر یہ یہ ہل جائے ایک دوسری اپنی جگہ سے اِنْ اَمْ سَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ نہیں اس کو روک سکتا نہیں تام سکتا کوئی بھی من بعد ہی اللہ کی چوڑنے کے بعد اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بے شک اللہ بردبار ہے اور بخشنے والا ہے وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور ان کفارِ مکہ نے قسم کھایا یعنی قسمیں کہاتے تھے اللہ پر مضبوط قسمیں لَإِنْ جَاءَهُمْ نَزِيرٌ کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا یعنی کوئی رسول لَيَكُونُنْ أَهْدَى مِنْ اِحْدَ الْأُمَمِ یہ قسمیں کہاتے تھے کہ اگر ہماری پاس رسول آیا تو ہم ان دو جماعتوں سے یعنی جو یہود و نصورہ ہے ان سے زیادہ ہم ہدایت پر ہوں گے ہدایت قبول کریں گے فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَزِيرٌ تو جب ان کے پاس درانے والا آیا مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا تو نہیں بڑھایا اس نے ان کے لیے مگر نفرت یعنی حق سی دوری استقباراً یا اپنے تکبر کی وجہ سے فِي الْأَرْضِ زَمِينَ مَنْ وَمَكْرَ السَّيِّئَ اور بری چالے چلنے لگے اور بری چالے چلنے لگے ان کے بری چالوں کی وجہ سے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ اور نہیں احاطہ کرتا بری تدبیر بری چال مگر اپنے اہل پر مطلب کیا ہے اور بری چالوں کا وَبَال انہی چال والوں پر پڑتا ہے جو شخص کوئی بھی یہ یہ قائدہ یاد رکھے اللہ کا یہ قدرتی خودکار سسٹم ہے کہ جہاں کوئی بری تدبیر بن جاتی ہے کوئی سازش ہوتی ہے کوئی منصوبہ بنتا ہے جو برا منصوبہ ہوتا ہے یہ برا منصوبہ یہ بری چال ادھر جاتی ہے جس کیلئے بنی ہے وہ اگر اس کا مستحق ہے اللہ کے نزدیک تو پھر تو ان پر وہ یہ تدبیر مؤثر ہوتی ہے لیکن اگر وہ مستحق نہیں ہے جو عموماً ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو یہ واپس آتا ہے اور اسی شخص کے سر پر آ کر ٹہرتا ہے رکھتا ہے جس نے یہ بنایا ہے یا ان اشخاص کی اوپر جنہوں نے یہ سازش کی ہے تو اس کی برے اثرات اور اس کا وَبَال ان لوگوں پر آخر کار آتا ہے خواہو دنوں کے بعد ہو خواہو مہینوں کے بعد ہو خواہو سالوں کے بعد کیوں نہ ہو لیکن اس کے برے اثرات واپس یہ چال بنانے والوں ہی پر آئیں گے اور ان کو تکلیف ہوگی فَحَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا سُنَّتَ الْاوَّلِينَ تو یہ انتظار نہیں کرتے مگر پرانے لوگوں کی طریقے کے یعنی کہ ان پر بھی عذاب اسی طرح نازل ہو جائے جیسے پہلے کافروں پر عذاب نازل ہوا تھا فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا تو اللہ کی طریقے کے لئے کوئی تبدیلی تم نہیں پاؤگے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اور نہیں پاؤگے تم اللہ کی سنت کے لئے کوئی تحویل یعنی ایک سی دوسری کی طرف لے جانا پیرنا اَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ آیا یہ گومے پیرے نہیں ہے زمین میں فَيَنْزُرُو کہ یہ دیکھتے كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ کیسے تا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً اور وہ ان سے طاقت میں بہت زیادہ ہتے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْئِنَ اور نہیں ہے اللہ کہ اس کو عاجز بنا دے کوئی چیز یعنی کہ یہ اللہ سے بچ جائیں گے فِي السَّمَاوَاتِ عَسْمَانُمْ مِنْ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَرْنَ زَمِينَ مِنْ اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا بے شک اللہ علم والا ہے اور قدرت والا ہے وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا اور اگر اللہ پکڑتا لوگوں کو بِمَا كَسَبُوا اپنے تمام جرائم کی بدلے مَا تَرَكَ عَلَى زَهْرِهَا مِنْ دَابًا تو اس زمین کی اوپر کوئی بھی زندہ مخلوق کو نہ چھوڑتا ولیکن يُعَخِّرُهُمْ لیکن اللہ ان کو محلت دیتا ہے الَعَجْلِمْ مُسَمَّنْ ایک مقرر وقت تک کیلئے فَإِذَا جَاءَ عَجْلُهُمْ تو جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَسْوِرًا تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے یعنی اسی معلوم ہے کس کو کیا سزا دے دیئے کیا بدلہ دینا ہے سورہ یاسین مکی صورت ہے ترتیبِ تلاوت میں اس کا نمبر چتیس ہے اور ترتیبِ نزول میں اس کا نمبر اکتالیس ہے سورة الجن کے بعد نازل ہوئی ہے ہاں اس سورت کی فضیلت کے بارے میں یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ انسَانٍ مِّنْ أُمَّتِ کہ یہ میری تمنہ ہے کہ یہ سورت میری ہر امتی کی دل میں ہو یعنی اسے یاد ہو اور یہ بھی فرمایا کہ سورة یاسین اقرأوا سورة یاسین عَلَى مَوْتَاكُمْ جب تم میں سے کسی شخص کو موت حاضر ہو جائے حالتِ نظر شروع ہو تو سورة یاسین پڑھا کرو اس سے اس کی حالتِ نظر کی سختی ہے وہ کم ہو جاتی ہے سورة یاسین نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ سورة یاسین تمام سورتوں میں انہیں بہت عزویب سورت ہے بہت ہی مؤثر سورت ہے اس کے اندر جو بیان ہوا ہے توحید کا رسالت کا آخرت کا وہ سارے بیانات اس پہ استدلال کے ساتھ یہاں بیان ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورة یاسین کے بارے میں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیثی بھی موجود ہے کہ یاسین قلب القرآن یاسین قرآن کا دل ہے جس طرح وہ ڈڑکتا ہوا دل انسان کو پوری انسان کو زندہ رکھتا ہے اسی طرح قرآن کے اندر یہ دل کی حیثیت رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رحم والا ہے یاسین حروف مقطعات ہے جن کی معنی نہیں ہے مراد ہے مراد کو ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے والقرآن الحکیم اور قرآن محکم پر قسم ہو انکل من المرسلین کہ تو مرسلین میں سے ہے یعنی تو پیغمبر ہے على صراط مستقیم اور سیدھے راستے پر ہے تنزیل العزیز اور یہ تنزیل ہے قرآن عزیز اور رحیم ذات کی طرف سے لے تنظر قوماً کہ تو ڈرائے اس قوم کو ما انظر آباؤہم جن کے باپ دادوں کو نہیں ڈرائیا گیا فهم غافلون تو وہ بے خبر ہے غافلین ایمان سے بے خبر ہے لَقَدْ حَقَّ ایمان 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 تو ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا اور ہم نے بنایا ان کے آگے سدًّا دیوار وَمِن خَلْفِهِمْ اور ان کی پیچھے سدًّا دیوار فَأَغْشَيْنَاهُمْ تو ہم نے ان کو اندہ بنا دیا ہے فَهُمْ لَا يُبْسُرُونَ تو یہ دیکھتے نہیں ہیں وَسَوَاءُنْ عَلَيْهِمْ ہم نے ان کو چھپا دیا ہے یعنی دونوں طرف دیوارے ہیں تو یہ حق کو دیکھتے نہیں ہیں وَسَوَاءُنْ عَلَيْهِمْ اور ان کے لئے برابر ہے اَاَنْزَرْتَهُمْ کہ تو ان کو ڈرائے اَمْ لَمْ تُنظِرُهُمْ یا نَا ڈرائے یعنی تمہارا ڈرانا یا نَا ڈرانا برابر ہے لَا يُؤْمِنُونَ ایمان نحیلاتِ اِنَّمَا تُنظِرُ مَنِ اتَّبَعَ الدِّكْرَ بے شک تو ڈرا سکتا ہے ان لوگوں کو جو ذکر یعنی قرآن کی تابداری کرے وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ اور رو رحمان سے ڈرے ان دیکھے بندے کے فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَتٍ تو ان کو خوشخبری دے دو مغفرت کی وَعَجْرٍ كَرِيم اور بڑے اچھے عجر کی خوشخبری دے دو یعنی جنت کی اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں یعنی زندہ کریں گے قیامت کے دن وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ اور ہم لکھتے ہیں وہ سب کچھ جو آگے بیچتے ہیں اور جو یہ پیچھے چھوڑتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ اور ہر چیز کو ہم نے گن کر رکھا ہے فی امام مبین امام مبین ان لوح محفوظ میں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اور بیان کرو ان کے لئے مثال ان کے سامنے اصحاب القرية اس گاؤں والوں کی بستی والوں کی اِذْ جَاءَهَ الْمُرْسَلُونَ جب ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُسْنَيْنَ جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بیجے تھے فَكَذَّبُوهُمَا تو انہوں نے ان کو جھٹلایا تھا فَعَزَّزْنَا بِسَالِسٍ تو ہم نے تیسرے سے ان کو تقویت دی فَقَالُوا تو ان سب نے کہا اِنَّا اِلَيْكُم مُرْسَلُونَ ہم تمہاری طرف بیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے قَالُوا انہوں نے کہا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُنَا نہیں ہوتم مگر ایک بشر ہماری طرح انسان وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْئِنَ اور نہیں بیجا اللہ نے کوئی چیز اِنْ اَنْتُمْ إِلَّا تَقْزِبُونَ نہیں ہوتم مگر تم جھوٹ بولنے والے ہو یعنی جو تم دعویٰ کرتے اس میں جھوٹے ہو قَالُوا انہوں نے کہا رَبُّنَا يَعْلَمْ ہمارا رَب جانتا ہے اِنَّا اِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ کہ ہم تمہاری طرف بیجے گئے ہیں پیغمبر ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور نہیں ہے ہم پر مگر سیدھا سیدھا پہنچانا کلا کلا پہنچانا کلی تبلیغ قَالُوا انہوں نے کہا اِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُم بے شک ہم بدپالی پکڑتے ہیں تمہارے ساتھ لَئِلَّمْ تَنْتَهُو بدشگونی پکڑتے ہیں تمہارے ساتھ اگر تم منع نہ ہو جاؤ لَنَرْجُمَنَّكُم تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے سنگسار کر دیں گے وَلَيَّمَسَّنَّكُم مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا قَالُوا انہوں نے کہا تَوَائِرُكُمْ عَاكُم تمہاری بدشگونی تمہاری ہی پاس ہے آئِن زُکِّرْتُمْ یعنی یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے تو تم ہمیں ہم پر بدشگونی پکڑنے والے بن گئی بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ مُسْرِقُونَ بلکہ تم حد سے تجاوز کرنی والی قوم ہو وَجَاءَ مِنْ أَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَا اور آگیا دور شہر کے پرلے جانب سے پرلے سرے سے ایک شخص رجل ایک شخص يسعا جو دوڑ کر آ رہا تھا قَالَ اس نے کہا يَا قَوْمِ اَمْرِقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ پیغمبروں کی بات مانو اتَّبِعُوا اور بات کیوں مانو تم تابداری کرو من اس شخص کی لَا يَسْعَلُكُمْ أَجْرًا جو تم سے مزدوری نہیں مانگتا یہی اس کی حق پرستی کی دلیل ہے وَهُمْ مُحْتَدُونَ وَرُوْ حِدَائِتْ پر ہے وَمَالِي اور مجھے کیا ہو گیا ہے لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطْرَنِي یہ اصل میں کہنا چاہتا ہے تم ہی کیا ہو گیا ہے لیکن تبلیغ کا طریقہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم واپس لٹائے جاؤ گے اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِحَا کیا میں اللہ کے سوا دوسرے خداوں کی عبادت کروں اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَان دوسروں کو خدا بناو اگر رحمان چاہے اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَان اگر رحمان چاہے مجھے بزرر کوئی ضرر پہنچانا لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعَا تو ان بتوں کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی وَلَا يُنْقِذُونَ اور نہ مجھے چڑھا سکیں گے ہو اِنِّي اِذن بے شک میں اس وقت لَفِي ضَلَالٍ مُبِين کُلِ گمراہی میں ہوں گا اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ بے شک میں ایمان لائے ہوں تمہارے رب پر فَاسْمَعُونَ تم میری بات مان لو تو انہوں نے فوراً یہ حبیبِ نجار کے نام سے حبیب نام تھا نجار نجاری کرتا تھا ترکان تھا ایمان لائے تھا ان سب نے جمع ہو کہ سب اس کو شہید کر دیا قیلہ اسے کہا گیا اُدخُلِ الجنَّة جنت میں داخل ہو جاؤ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ تو جب اللہ نے اس کو جنت کی خوشخبری دے دی حکم دے دیا تو اس نے کہا کاش میری قوم جانتی بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّ اس وجہ سے کہ جس وجہ سے رب نے میری مغفرت فرمائی وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ اور مجھے معزز بنایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ اور نہیں بیجا ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد من جن دن کوئی لشکر من السماعی آسمان کی طرف سے وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ وَرْنَا ہم لشکر بیجنے کی ضرورت محسوس کر رہے تھے نَ ضرورت تھی اِنْ كَانَتْ اِلَّا سُوِحَةً وَاحِدَةً بس یہ تو ایک چیخ تھی ایک دماکہ تا فَإِذَاهُمْ خَامِدُونَ تو اچانک یہ پڑے ہوئے تھے خامدون بلکل جیسے آگ بج جائے بجی ہوئی آگ کی طرح یا حسرتن على العباد اللہ فرماتے ہیں افسوس بندوں پر مَا يَأْتِيهِ مِنْ رَسُولٍ نہیں آتا ان کے پاس کوئی پیغمبر إِلَّا كَانُ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ مگر یہ اس کا استہزا کرنے والے ہوتے ہیں عَلَمْ يَرَوْ آئے یہ انہوں نے دیکھا نہیں کم اہلکنا قبلہم من القرون کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے بستی والے ان قوموں کو اَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اور وہ ان کی طرف واپس آتے نہیں ہیں کہ وہ ان کو بتا دے وَإِنْ كُلُّ اللَّمَّ یہاں وَإِنْ كُلُّ لَمَّ جو یہاں آیا ہے اللہ کی معنی میں ہے یعنی ما کل ما کی معنی میں ہے مَا كُلُّنْ إِلَّا جَمِيعُ اللَّدَيْنَ مُحْذَرُونَ نہیں ہیں یہ سب مگر سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جاؤں گے محذرون حاضر کیے جائیں گے وَآیَتُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ اور ان کے لئے نشانی ہے وَيْ مُرْدَ زَمِينَ اَحْيَيْنَا جن کو ہم نے زندہ کیا ہے بارش کے ذریعے وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّنْ اور ہم نے ان کے لئے وہاں اسے غلہ نکالا ہے فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ تو اس غلے سے یہ کھاتے ہیں وَجْعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ اور ہم نے پیدا کیا ہے اس میں باغات من نخیل کجور کے وَأَعْنَابٍ وَرَنْگُور کے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ اور ہم نے جاری کیا ہے اس میں جو چشمیں جاری کیا ہے لِأْكُلُوا مِنْ سَمَرِهِ تاکہ یہ لوگ کھائے اس کے پلوں میں سے وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِيهِمْ اور نہیں انجام دیا وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِيهِمْ اور نہیں انجام دیا نہیں کیا یہ کام ان کے ہاتھوں نے یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں کیا ہم نے کیا ہے اَفَلَا يَشْكُرُونَ آئے یہ شکر ادا نہیں کرتے سبحان اللَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا کتنا پاک ہے وہ ذات جس نے ان تمام اصناف کو قسموں کو جوڑوں کو پیدا کیا ہے کل ہا سب کو مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ یعنی اس میں سے جو زمین اگاتی ہے یعنی پلد غلہ وغیرہ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ اور ان کے اپنے نفسوں میں سے یعنی جو نرہ ورمادہ ہے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور اس چیز میں سے جن کو یہ ابھی جانتے نہیں ہیں وَآیَتُ لَهُمُ اللَّيْلِ اور ان کے لئے نشانی وہ رات ہے نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَار جس سے ہم دن کو کینچ لاتے ہیں ہٹا دیتے ہیں اتار لیتے ہیں اسے دن کو فَإِذَا هُمْ مُزْلِمُونَ تو جب دن کو اتار لیتے ہیں تو پھر اندیرے میں اندیرہ چاہ جاتا ہے ان پر تو یہ اندیرے میں ہوتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ عزیز اور علیم ذات کے اندازے ہے اس کے مقرر کردہ راستے ہیں وَالْقَمَرَ قَدْدَرْنَاهُ مَنَازِلَ اور چاند کیلئے ہم نے منزل مقرر کی ہے حَتَّى عَادَكَ الْعُرُجُونِ الْقَدِيمِ حتیٰ کہ یہ کجور کی پرانی سوکی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے بلکل باریک پتلا گول سا بن جاتا ہے لَشَّمْسُ يَمْبَغِي لَهَا نَا سُورج کی بس میں ہے يَمْبَغِي لَهَا سورج کیلئے مناسب نہیں ہے یعنی اس کے بس میں نہیں ہے اَنْتُدْرِكَ الْقَمَرِ کی وہ چاند کو پائے یعنی چاند سے پہلے چلا جائے وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتا ہے وَكُلُّنْ فِي فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ اور ہر ایک وَكُلُّنْ اور ہر ایک فی فَلَكِنْ اپنے مدار میں يسبحون تیرتا ہے یعنی یہ سارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں وَآیَتُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ اور ان کے لئے نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کے نسل کو سوار کیا تھا فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ اس بری کشتی میں وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِسْلِهِ اور ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لئے اس کی طرح مائر کبون جس پر یہ سوار ہوتے ہیں وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقْهُمْ اور اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دے فَلَا سْوَرِيخَ لَهُمْ تو کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يُنْقَزُونَ اور نہ یہ خود غرق سے بچ سکیں گے إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا مگر یہ رحمت ہے ہماری طرف سے وَمَتَاعًا إِلَاحِينَ اور کچھ سامان ہے ایک وقت مقرر تک وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس دن سے یعنی اس چیز سے مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ جو تمہارے سامنے ہے یعنی آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے اس کے لئے تیاری کرو وَمَا خَلْفَقُمُ جو تمہاری پیچھے ہیں دنیا اسے زیادہ دنیا سے دھوکا نہ کہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَقِ تُمْ پَرْرَحْمُ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّن آيَتٍ مِّن آيَاتِ رَبِّهِمْ اور نہیں آتی آتی ان کے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی نشانیوں میں سے اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِدِينَ مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو بِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهِ وہ کچھ جو اللہ نے انہیں اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے قَالَ الَّذِينَ كَفْرُوا تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں لِلَّذِينَ اُن لوگوں کے بارے میں اَمَنُوا جو ایمان لائے ہیں اَنُتْعِمُوا آیا ہم رزق دے دے ہم کھانا دے دے مَنْ اُسْكُو لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ کہ اگر اللہ چاہتا اَتْعَبَهُ تو اس کو کلاتا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينَ اور مومنوں سے کہتے تم کلی گمراہی میں ہو کہ تم نے اس پیغمبر کتاب داری کی ہے وَيَقُولُونَ وَرْ کہتے ہیں مَتَا هَذَا الْوَعْدِ یہ وعدہ کب پورا ہوگی یعنی قیامت کب آئے گی اِنْ كُنْتُمْ سُوَدِقِينَ اگر تم سچے ہو مَا يَنْزُرُونَ إِلَّا سُوِحَةً وَاحِدَةً اللہ فرماتے ہیں یہ انتظار نہیں کرتے مگر ایک چیخ کی جو پہلے سور پونکا جائے گا تَأْخُذُهُم جو ان کو پکڑے گا وَهُمْ يَخِسْرِمُونَ اور یہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے دنیا کی امور میں لگے ہوں گے فَلَا يَسْتَتْوِعُونَ تَوْسُوِيَةً تو یہ وسیعت کی طاقت بھی نہیں رکیں گے اس وقت وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور نہ یہ اپنے اہل اپنے اہل عیال کی طرف واپس آ سکیں گے بیچ میں قیامت آ جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبُعَ لَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّبُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خِلْقِهِ محمد وَآلِهِ وَأَصْحَبِهِ اجْمَعِينَ